موسیقی ماسک میں موجود دو آتنی ہیر کو باستو سے بکڑ کر وین کے قریب لے کر جو انہی کا انتظار کر رہی تھی ہیر نے اپنا آنچھوڑانے کے بھی دہاشا کوشش کی مدر بدلے میں اسے صرف ناکامی ہی ملی وین نے اسے دکیلنے کے بعد ایک آدمی نے ہاں کے بڑھ کر اس کے پاؤں اور ہاتھ کو رسیوں کی وجہ سے باننے لگا ہیر نے چیخنا چیزانا چاہا وقت آنکھوں اور موپر بٹی ہونے کی وجہ سے وہ نہ کچھ بول پا رہی تھی اور نہ ہی دیکھ وین اتنی دیجی سے جاری تھی کہ اس کا وجود بالنس نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مختلف جگہوں سے ٹکڑا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں درد کی ٹیسے اٹھنے لگی جیسے ہی کار کی اس پیر جوہی نومل ہوئی تو اس نے سکون کا سانس دیا اور اس نے ساتھ ہی اپنی سننی کی صحیحت کو استعمال کرنا چاہا تھا تاکہ پتہ چل سکے وہ اس وقت کدھر ہے لیکن اسے سوائے گاڑیوں کے شوہ شرابے کے کوئی آواز سنائی نہیں دی تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ کرنیاب ہو گئی ہے کیا اللہ آپ نے میں اس وقت میں کیا لکھا ہوا ہے ہر دوسری جگہ کرنیاب ہو جاتی ہے وہ زیرہ بڑھ بڑھائی تبھی حسام کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس کی آنکھیں نہ ہونے لگی کہ پتہ نہیں اس کی مدد کے لیے ٹائم سے لوگ آگئے روکے یا نہیں یہ سوچی اس کی دن کو گری طرح کچھ لنے کے لیے کافی دی کچھ بھی بکواس مت سوچو نہیں وہ ٹھیک ہوگا دیکھنا زندی تمہیں لینے آئے گا اس سے اپنے دماغ کو استعمال میں لاؤ اور چلی ہو جو کچھ سکا ہے اس پہ عمل کرو حسام کے پہنچنے تک تھوڑی حمد اور بہادری دکھا وہ خود کو حوصلہ دینے لگی پھر اس پہ لمبا سانس گنچا اور واپس سے باہر گزرتی چیزوں پر فوکس کرنے لگی تو اسے درقمن کے تر سرانے کی آواز سے سنائی دینے لگی جس کا مطلب تھا اول لوگ کسی جنگل میں موجود ہیں کچھ دے بعد میں رکی تو ایک آدمی نے اس کے پاؤں کھول کر بے درتی سے اسے بازو سے پکڑ کے باہر دکھا تھا تو خوف سے اس کے سامسے بے ترتیب ہونے لگی لیکن اس نے جلدی ہوت پہ گابو پاکے اس آدمی کو ٹانگ مارنی چاہی لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ ٹھیک سے نہیں لگا تو اس نے ایک بار پھر سے کوشش کی اس بار اس کے کیک کافی زور سے اس آدمی کی ٹانگ پڑھ لگی تو اس کی گرفت ہیر کے بازو پہر کی ہو گئی جس کا فائدہ اٹھا کر اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی نیچے کی اور ان کی زندگ بھاگ نہ شروع کیا لیکن ابھی وہ دو قدم ہی بھاگی ہوگی کہ وہاں مجھے دو اور آدمی نے اسے کیچ کر لیا جس پر وہ انہیں ٹانگیں اور تھپڑ مارنے لگی لیکن ایک آدمی اسے پوشت سے کابو کر کے اسے ڈرگس کا انجیکشن لگا دیا جس سے اس کا سر چکر آیا اور وہ فوراں ہی بے ہوش ہو گئی پوری چنگلی ہے آنکھیں روائیوٹس کے ساتھ تعلقات ہیں ان جیسی تو ہوگی ہی نا مکمل بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کانوں سے یہ مختلف آوازیں چکر آئے ایک لڑکی میں نے صرف ایک لڑکی گولانے کو کہا تھا اور دو لوگ اس ایک لڑکی کو بگیر ڈرگ کا انجیکشن لگا اوشتر نہیں لاسکے کہا نہیں تھا اسے ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہیر جو واپس سے ہوش میں آ رہی تھی لیکن سربھاری ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں گھڑ رہی تھی اس کے کانوں سے جانی پہچانی سی آواز چکر آئی ہمیں ماف کرتے ہیں سر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی ہم نے بلکل ہلکی سی جوز دی ہے میں کو بلکل انسان نہیں ہوگا وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گے ان میں سے ایک آدمی نے سپائی تھی تم جا سکتے ہو آئی روال بڑکیہ رہا ہوں تم دونوں یہاں ہی رکھ کر اس کے دروازے کی رکھ پالی رکھ کرو گے میں بیس نیو پہ واپس آیا وہ انہیں رکھ کر دے کے وہاں سے چلا گیا ہیر نے زبردستی اپنے آنکھیں کھولی لیکن جیسے ہی تیز روشنی اس کے آنکھوں سے چکرائی تو وہ انہیں بند کر گئی اب کے بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو ادھر اپنے نگاہ دوڑائی جس سے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بہت ہی دلکش کلیہ میں موجود ہے اور اس وقت وہ کھوین سائیس کے بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے وہ پھوستی سے بیٹ سے اٹھ کر ونڈوں کے جانے پڑھی لیکن اچانک سے اٹھنے کی مداز سے اس کا سر چکرائے مگر وہ اس طرح مجر انداز کر کے باہر دیکھ دیں گی جہاں آسمان ابھی بھی تاریخی میں جبہ ہوا تھا مطلب ابھی بھی رات ہی تھی اس کی نگاہ جتنی ہی دوڑ تک گئی اس سے پھلم پہ اور بڑے بڑے سے درخت ہی چاند کی روشنی میں دلائی دیئے اسی پر دروازہ کھول کر کوئی تندردہ کی ہوا تو ہی اپنے چٹکے سے مٹ کر اپنے کی ڈیاپر کو دیکھنا چاہاں سما کر سامنے کرے وجود کو دیکھ کر اسے اپنے آنکھوں پر شبا ہوا ہائے ہی مجھ امید ہے تمہارا سفر بہت اچھا گزرہ ہوگا جب وہ اس کے قریب آ کر کہنے لگا تو وہ جلتی سے وندوں سے آٹھ کر اسے دور رہی ہنٹر ابھی یقینی سے بولی یہ ابھی تک کچھ کیوں نہیں رہا اوڈیا بیگم نے تکریف سے گزرہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے وہ سب کیا ہے میسیس ورسان کندے کی گولی کا اتنا کچھ خاص نہیں ہے لیکن سینے کی گولی مسٹر روائل کے دل کے بلکل قریب سے گزرہ ہے اوپر سے ان کا کافی بلڈ بھی ویسٹ ہو گیا تھا اس لئے پر ہاتھ ان کا بچ جانا ہی بہت بڑا بہت سا ہے برچن کی سرچلی ہم لوگوں نے بغیر کسی دکت کے اچھی طرح ہم کمل کر لیا اب ان کے ہوش میں آنے کی دل ہے انشاءاللہ جلد آ جائیں گے جوکٹر نے انہیں پروفیشنل نے جواب دیا اور سر کی جوٹ اس لئے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گہری جوٹ نہیں آئی اسے وہاں پہ میسیس ورسان آپ حاصلہ رکھیں آپ کا پیٹا بہت بہت بہتر ہے جلد ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا ڈاکٹر نے تحمل سے جواب دیا اسی پلیابر کمرے میں آیا جس نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر سرجری کی تھی اور یہ ویگم کو ایسے روتا دیکھ کر وہ سیدھا ان کے جانب بڑھ گیا بھابی ابیاں خود اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہیں پلیز ٹینشن نہ لیں حسام جلدی ہوش کے آ جائے گا وہ حسام کے وجود کے ساتھ الگی مشکلوں کا معنیہ کرتے ہوئے بولنے لگا جس پہ وہ صبر کا گن پر کے رہ گئی اور حسام کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چونے لگی کیونکہ حسام کو اس بستر پر لیٹے دو دن سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا یہ سوچ کے ہی ان کا دل بھٹے جارہا تھا اس سے پہلے یاور ان کو مزید کچھ کہتا دروازہ کھول کے بشتان صاحب اندر داکیل ہوئے موریا بکم سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہے لیکن اس کے بوجود بول کی جانب دیکھنے کی بچائے سے سکتے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے لگی جو پینا پڑھ رہا تھا اب کیسا ہے یہ کچھ فرق نہیں پڑھا مجھ نہیں سمجھا رہا کیا کروں بشتان وہ آگے میں اپنا چیرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی پریز ایسے کم زورت پڑھو ہمارا بیٹا شیر ہے تم بس دیکھتی جاؤ چل دھوش کے آ جائے گا وہ انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھا کر خود کی سینے سے لکاتے ہوگے بولے ہیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے حسام کو جیسے ہی ہموش آئے گا وہ پہلا سوال اسی کا کرے گا ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا دو دن گزر گئے ہیں آپ کی بار وہ غصے اور آنسوں کے بھی لجولے تاثرات بھی بولی تمہیں ہمارے کروں پتہ ہے جب تک مکمل پیاروں نہیں ہوجاتی ہم ایکشن نہیں لے سکتے تم کیا ساتھیں ہو ہم باقی میمبرز کی جان کو بھی خدر میں ڈال دیں جس پہ انہوں نے نام نہیں سہلایا تو وہ انہیں باتوں میں ہی لگا کے رون سے باہر لے گئے تاکہ وہ میڈیسن کھا لیں کیونکہ یہ بے شکل وہ ٹھیک ہوئے تھی لیکن کیونکہ ابھی بھی ڈاکٹرز نے کچھ عدویات دی ہوتھی جنہیں لازمی ہر صدر لینا تھا ابھی انہیں روح سے باہر لکھلے بیس نیوٹی ہوئے ہوگے ان تک حسام کے ہوش میں آلی کی خبر آ گئے پوریا بیگم اس وقت نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی جبکہ وجدان صاحب خبر سنتے ہی فوری اس کی روح کی جانے کرے لیکن اندر کا محول دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے کیونکہ کمرہ تہنس ہوا بڑا تھا جبکہ یاور سمیت دو وزی ڈاکٹرز حسام کو بیٹھ پلی یہ سب درستی لیٹے رہنے کے لیے کابو کر رہے تھے مگر وہ ان کے تنجول سے بہار ہوتا جا رہا تھا حسام ریلیکس بیٹھ بیٹھا ہوا کیا ہے انہوں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ان سے درمیان جگہ بنا کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جس کی رنگ پیلی تڑھ ہوئے تھے جبکہ آنکھوں کے نیچر ڈاک سب گزتے کیسے ریلیکس ہو جاؤں یہاں ہی نہیں ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے بابا پلیس سمجھائیں اس سے پہلے نرس اس سے بھی خوشیت انزیکشن لگاتی وہ ڈاکٹر سے اپنا بازو چھوڑوا کے اس انزیکشن پر دور پھینکتے ہوئے دارا تمہیں آرام کی نہیں زورت ہونے کسی چیز کی سمجھتی آرہا ہی نہیں ہے یہاں وہ ان کی آواز کاٹتے ہوئے دیوانا باز چھوڑایا جبکہ سلسل خون بہنے کی وجہ سے اس کی جسم میں کافی کمزور ہو گئی تھی یہ بھی بجا تھی کہ وہ اتنی کوشش کے پاوجود اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا پا رہا تھا زورت ہے آسان تم مرتے مرتے بجے ہو پولی تمہارے دل کے قریب سے گزری ہے وہ ڈاکٹر کو پیچھے کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑھے جہاں سے وہ جھڑ نکال چکا تھا ہاں تو ایسے زندگی سے اچھا دانا دل میں ہی لگ جاتی وہ ایک گم تل ہوا تھا ہو دیا بے گم جو ابھی دروازے بدا کی مو تھی اپنے بیٹر کے ارفاز پر انہوں نے اپنے موں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سسکی کو رکھا تھا یا گروشتان صاحب کا ہاتھ اچھا تھا اور اس کے موں پہ اپنا نشانچ ہو گیا جس پر وہ بے یقینی سے اپنے پاپا کی طرف دیکھنے لگا تم کہیں نہیں جارے اور میں دیکھتا ہوں تم یہاں سے کیسے نکال دل وہ انہیں کہہ کر یاور کو انگیشن لگانے کا اشارہ کیا آپ میں ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اگر ہی ایک کی جگہ ماما اور میری جگہ آپ ہوتے تب بھی اپنی ہی کرتے وہ ایک تم حلق کے بل چلا رہا ہے ہاں میں یہی کرتا میں ایسی سیچویشن میں اپنے بھائیوں پہ بھروسہ لگتا بلشت ڈیاد آپ میرے موں پہ جھوڑ پھول رہے ہیں ابھی وہ بول یہ رہا تھا کہ یاور نے اسے انگیشن لگا دیا انہیں بھسام کیا وہ اتنی ضروری ہے کہ تم اپنے باپ سے بتنی جگڑو وہ بھی غصے سے گر رہے وہ عام نہیں ہے عشق ہے آنکھ کے بیٹے کا دیوی ہے وہ میری اس کا سر ہرکا ہرکا چکرانے لگا اس کے بہوجود بسرک ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے گولا اور انجیکشن کا اثر اس پر ہونے لگا تو وہ واپس سے نیند کی وادی میں اُتر گیا دیوی بشتان صاحب منا شنجی سے اس الفاظ کو دور آیا کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے تھا جیسے ہی یہ الفاظ ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئے تو وہ حیرت سے اسام کی جانے دیکھتے لگے تب ہی حولیہ بیگم کے رونے کی آواز ان کے کانوں سے ٹھکرائی تو انہوں نے خوش میں آنکھ کر دروازے کے جانے دیکھا جہاں وہ روتے ہوئے نام میں صرف علاقے انہیں دیکھ رہی تھی بشتان صاحب نے فوری بھاگ کر ان تب پہنچنا چاہا لیکن وہ ان سے دور ہوگے ان لوگوں کے درمیان فاصلہ بناتی جس پہ انہوں نے تکلیف سے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیگم کے در دیکھا مولیہ بس میں نے کہا تھا نا وہ حوش میں آتے ہی یہ کب مجھے گا دیکھا آپ نے میرے بیٹے کو تڑپ دے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گے بشتان کبھی بھی نہیں اس سے پہلے بشتان کچھ کہتا مولیہ نیحاز کے اشارے سے انہیں روک کر عزیت سے کہا ایک لڑکی ہم ایک لڑکی تک نہیں پہنچ پا رہے ہم دی رویلز ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگوا پا رہے وہ شولہ برساتے لہنچے میں کہنے لگی ہم رویلز ہیں ساری پاور کنچول کنیکشنز سب کچھ ہے ہمارے پاس پھر یہ لچاری ویبسی کیسی ابھی تک ہمارے پاس کوئی سراغ کیوں نہیں ہے وہ اتنے غصے سے دھاڑی کہ آس پاس اتنے بھی لوگ جز رہے تھے خوف سے ان کے وجود کو دیکھتے کب کب آئے جبکہ برسان صاحب اپنے والوں میں ہاتھ پھرنے لگے ہاتھ پر یوں ہاتھ دھرے رکھنے سے پہلے اس کمرے کی حالت دیکھ لینا آپ کی یہ ناہینی آپ کے بیٹے کی زندگی کے ساتھ نہ کھیل جائے وہ آکھے میں ان کی توجہوں کے جانب کرتی ہو بولی جہاں چیزیں ابھی بینٹیوٹی بھونٹی پڑی تھی ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے جنہوں نے اٹیک کرویا ہے ان کا نام نشان بھی نہیں ہے اور تم جانتے ہو ہمارے کتنے دشمن ہیں وغیر کسی پوخ کا ثبوت کہ ہم کسی پر بھی دھاوان نہیں بہت سکتے تمہیں کیونکہ اس کا نقصان ہمارے سانس ہمارے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے ہم نینہ کی کول کا ویٹ کر رہے ہیں جو ہیٹ ماسٹر پر ٹورچر کر رہے ہیں مگر وہ اتنا دیٹھ ہٹی ہے کہ کچھ پرول ہی نہیں جا اس لئے نینہ نے آج اس پر کچھ اس کے سٹائل والا ٹورچر اپنانی کا سوچا ہے جو ہمارے کوادیت کے خلاف ہے وشتان صاحب کی بات پر اگر سامنے ہو یہ بیگم کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہوتا لیکن نہیں نینہ کے سٹائل پر ہونے والا ٹورچر پر جلجلی لے لیتا مگر وہ تو ہوریا تھے جن کے لئے یہ بڑی بات دیتی اس کے علاوہ ہم نے اپنے پروفیشنلز سے بھی رابطہ ابھی وہ بتا ہی رہے تھے کہ سائم ہاتھ دہوا ان تک پہنچا میرا خیال ہے سر ہم لوگ میس ہیڈ کی کرنک لوکیشن کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وغیر کچھ کہے وشتان صاحب ہسپلیل سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی مگریا کے الفاظ پر وشتان کے سلطے قدم کو بیٹ لگی اور وہ بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانے دیکھنا لگے کہ شاید وہ اس سٹیٹویشنلز میں اپنے ساتھ لے گئے یا پھر میں بغیر آپ کے ہی آ جاؤں گی کیونکہ جاؤں گی تمہیں ہر صورت ہی انہوں نے رکھ کر لبا سانس کیچا اور پھر اپنی ہتھی دی اس کے جانے پہ رہی جو ہوئی یا لکھ فوری تھام دی وہ ان کے کام میں سے گوشن مبوری جس پر وہ کندے اچھکاتے ہوئے مسکرانے لگی تو تو بھی کیا ملا ہے پشتان صاحب نے سائم سے پوچھا جو کہ ان کے برابر چلنے کی کوشش کر رہا تھا ہیر کا فون ٹریک کرنے میں مجھے کافی دکھت ہوئی ہے کیونکہ اس کا موبائل ہی بند ہے لیکن کافی محنت کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ لوگ نورت سائی پر موجود چنگلات میں گئی ہیں اور یہ ٹریک منشن سے تقریباً دو گھنٹوں کی ہے میں نے حسیس سے بات کر رہی ہے وہ ہمارے نکلنے کے لیے گاڑیوں کا رینج کروا چکا ہے اور اس وقت وہ ہمارا ہسپٹیل کے دروازے پر انتظار کر رہا ہے ہسپٹیل سے نکلتے ہی سامنے کا منزہ دیکھ کر پرسان صاحب کا سر اپنے بیٹے کا کام دیکھ کر فخر سے انجھا ہو گیا جہاں بلیک گاڑ یا لائن میں کڑی تھی جبکہ گتے اپنے اپنے پنجروں میں گیت تھے جہوں کا ملتے ہی کشکو سونے کو تیار تھے ماما آپ یہاں کیا کر رہی ہے حاضر نہور یا میگم کو وہاں آتے دیکھ کرنا سمجھی سے مجھا میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں وہ عام سے لہچے میں ملی بہت یہ کافی قطر نہ ہو سکتا ہے ماما ہم پہلے ہی ایک بار آپ کو کو چکے ہیں واپس میں یہ رسطہ ہی لینے والے آپ لیز اندر جائیں میں جا رہی ہوں اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے تمہیں اس مشن سے باہر کر سکتی اس لئے چپ رہوں اور آگے بڑھوں انہوں نے سخت لہچے میں کہا تو وہ لگ دینچ کہہ رہ کیا بابا آپ سمجھائیں نہیں وہ بے سمری سے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہوا بولا کیونکہ وہ ابھی بستر سے اٹھے تھی اور ایسے میں مشن کرنا ان کے لئے نقصان دے ہو سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ آ سکتی ہے تمہاری بابا خوب کی اپاست کرنا جانتی ہے ان کے لئے یہ نیا نہیں ہے اس لئے یہ سب چھوڑو اور کارے میں بٹھو کیا آپ بھول کہیں یہ ایک ہفتہ پہلے کورما میں تھی اس نے بحث کی سٹرک بستانسن سازک انہوں نے سر گلیچے بھی کہے کہ اپنے آدمیوں کے جانت دیکھا سائن نے کہا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لئے دو میں انٹریگی کے لئے کہ میں چاہتا ہوں تم لوگ ٹراپک کے سارے قوانین آج دو دو کیونکہ اگلے بنتاریس منٹ میں ہمیں وہاں ہر صورت موجود ہونا ہے وہ سنجید کی سے کہے کہ گوریا کا ہاتھ پکڑ کے اپنی گاڑی کی جانتی پڑ گئے اور گرائی سیٹ سنبھاد کر گوریا نے جیسے ہی سیٹ بیلٹ پاندھی انہوں نے ریس پر اپنا پاؤں رکھا اور گاڑی فول سپیڈ میں اپنی منزل کے جانت چانے لگی ٹھیک پنتاریس منٹ کے بعد روائلز کے آدمی سائن کے بتائیوں میں لوکیشن تک بہا آ چکے تھے گاڑی پر بریک لگا کر بشتان صاحب نے پرتی سے گوریا کا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے کہ وہ گارے سے باہر نکلتی جب تک میں تمہیں باہر نکلنے کا اشارہ نہ کروں تم باہر ہی نکلو گی مجھے باہر کی صورتحال دیکھ ایک تسلیل کرنے تو اس سے پہلے وہ احتجاز کرتی انہوں نے سخت نگاہوں سے انہیں دیکھا میرے سلام دیں فضول کی بنمانی مت کرو جو کائے بیسا کرو مجھ پر یقین کرو ان کے کہنے پر بھولیا نے اس بات میں سر ہلایا تو میں جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بابا حاضرک اور اس کے آدمیوں کو وہاں کا ایلیا چھاننے کے بعد کچھ نہیں ملا تو وہ بشتان صاحب سے مخاطب ہوا ہمیں سیل فون مل کے حضر بلیک سوٹ میں ملبوس آدمی بھاگتا ہوا ان کے قریب آکے بولا تو بشتان صاحب نے اپنے چھیلے پہ ہاتھ پیرا کہاں سے ملا ہی ہے یہ تو وہاں پاس نہیں ملا ہے لیکن اس کے آسپا صرف جنگلات ہیں کوئی رہائش نہیں ہے وہ آدمی فون ان کے جانے بڑھاتے ہوئے بولا جو وین میں ہیر کے پاس ہی گیرا پڑا تھا جب اسے بازو سے بکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا گیا تھا تب وہ سیل بھی باہر آ گیا تھا مطلب وہ لوگ ہیر کو کہیں اور لیتے ہیں ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ وہاں اندھیلی رات میں جاکہ بات دی گرے کہیں گولیوں کے چلنے کی آوازیں چنائی تھی ہم لوگ اندل اچیک ہیں فوری خود کو کور کرو انہوں نے مونچی آواز میں سب کو گونٹ کیا اور جلدی سے اپنا مستر نکال کے اپنی گاڑی سے کافی فاستے پر درخت کے پیچھے ہو گئے کچھ لمحے پہلے جہاں کاموشی تھی اب وہاں دل پہلا دینے بلی فائرنگ کی آوازیں گرش رہی تھی وشتان صاحب کیسے بکر کے گولیا کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے جہاں وہ اسے گاڑی میں تین گارڈز کے پاس چھوڑ آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ واپسی کے لئے اپنے گرنم بڑھائی ان کی نکال کاری کی جانب گئی جہاں اس کے پاس کھڑا ایک گارڈ زمین بوس ہو چکا تھا اور ہر طرف سے گولیوں کی برسانت ہو رہی تھی وہ جانتے تھے وہاں پہنچنے تک انہیں گولی لگ سکتی ہے لیکن وہ پرواہ کیے وغیر کاری کی جانب سیکھ زیاد کی درہاں بھاگے وہ کچھ قسمتی سے کہ انہوں نے اپنے پشت پر میرچل کی کسی چیز کا دباؤ بڑھتا محسوس کیا ویل ویل یہ مشہور تلیل مجدان روئیل نہیں ہے کیا کسی آدمی کی تنزیہ آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائے انہیں پلٹنا چاہا مگر وہ پسٹل کا وزید دباؤ ان کی کمر پہ جال گیا یہاں تلیلنے کی جرد بھی من کرنا بڑنا آج تمہارا اس دنیا میں آخری دنوں کا اس آدمی نے وانڈ گیا ان کا تو پتر ہے لیکن تمہارا آج آخری دن ہے پکا موریا نے سب آقی سے کہہ کر دباؤ دیا جس کی وجہ سے گولی سیدھا اس آدمی کے دل پہ لگی اور وہ زمین پہ گر گیا اور سامساہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ان کی نگاہ اپنی میگم میں پڑی تشولہ برساتی نگاہوں سے اس وجود کو دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی ان کی نظر بجدان سے ٹک رہی تو ان کی آنکھوں میں نرمی آگئی آپ ٹھیک ہے وہ جو جواب دینے کے لیے وہ کھولنے لگے تھے بائی جانب سے دو آدمیاں کو ان کے جانب پسٹل کیے دیکھ کر انہوں نے پوری ہوریا کو پازو سے پکڑ کر آنکھے کے جانب کی جان جس کی وجہ سے گولی پوریا کے سر کو مست کر کے گاڑی کے شیشے کو لگی لیکن انہوں نے دھیان دیا بکہر فوری ان دونوں آدمیاں کے سروں پر نشانہ باندھ کر باری باری گولی چلا کر چلتی سے گاڑی کے دروازے گول کے ہوریا کو اندر کے جانب تکیلنا چاہا مگر وہ ان کا سر نیچے کی جانب کر کے بائی جانب گولی چلا گئی جہاں سے ایک آدمی ان لوگوں پر نشانہ باندھ دیمالا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں نہیں بیٹ رہی تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر درفت کے پیچھے ہو گئے میں تمہیں کہاں تھا گاڑی کے اندر رہنا تم باہر کیا کر رہی ہو جب انہیں لگا کہ وہ اب تھوڑا محفوز ہیں تو وہ غصے سے دھاڑے میں ایسی سچویشن میں جتہ رہنے کے اسپاک سیدھے سیکھیوں میں ہیں بشنام آپ پیر پکر مت کریں ویسے بھی ان حالات میں گاڑی میں ہی رہنا خود کشی کے مطرحاتی فر کیونکہ پچول بڑی جگہ پر گولے لگے سے گھلی ہے گاڑی بلاسٹ نہیں ہو سکتی ہے وہ سنجید کی سے بولی ہم تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا نشانہ ابھی بھی بہت پکا ہے وہ انہیں سراتے ہیں وہ بولی میں ہمیشہ ہی سہی کہتی اور کرتی ہوں وہ اتراتے ہو وہ بولی اور پھر وہ دونوں اپنے باقی آدمیوں کے جانب ایک ساتھ پڑھے لگے کیونکہ یہ وقت تھا ایک ساتھ ہو کے دشمنوں سے جیتنے کا آدھا گھنٹا مصرلل فائرنگ کے بعد فائنجلی جیت روائنس کی ہو رہی تھی لیکن اس دوران ان کے کافی آدمی زخمی ہوئے تھے اور کچھ کی موت بھی ہوئی تھی جب پھر بلکل رکھ کر واپس سے اس ایریا نے خموشی تان دی تو اس دوران جو لوگ زندہ بچے تھے وہ اپنے اپنے چکانوں سے باہر نکلنے لگے جب بچتان نے اپنے زخمی اور روکتہ حالت میں آدمی دیکھے تو وہ افسوس سے اپنا صحیح لانے لگا کیونکہ جب بھی کوئی اس کا آدمی مٹا تھا اسے بہت ساتھ تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ بھی مچبوب تھا کیا کر سکتا تھا جب ان سب نے یہ زندگی اپنے مرضی سے چنی ہوئی ہے جہاں زندگی سے کم موت سے زیادہ پکی یاری ہوتی ہے سائن تو کچھ آدمیوں کے ساتھ ان سفمی حالت پر موجود لوگوں کو ہسپیٹل لے جاؤ جہاں ڈاکٹرز ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور جن کی آنواد ہو گئی ہے پلیز ان کے نماز سے چنازہ کی تیاری کروا دو اور ہاں دشمنوں کے جو آدمی زخمی ہیں انہیں یاور کے پاس بھیج دو وہ خود ہی سوچ لے گا ان کے ساتھ اس نے کیا کرتا ہے بس اسے اتنا بتانا کہ یہ زندہ رہے ممی فہنے پرسائن نے فوری اپنے سرحاں مہین آیا اور کچھ آدمیوں کی مدد سے ان آدمیوں کو واپس دے جانے لگا ہمارا شک برکل کنفرم ہو چکا ہے کہ لوگ یہاں ان جنگلات میں ہی موجود ہیں ان کے آدمی سارے ایلیا کو گیرے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ابھی ابھی انہیں کافی شکست اچھی خاصی شکست دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں واپس سے ہر چیز پانس کرنے کے لئے کچھ وقت تو لگے گا اور اسی کا ہمیں فائدہ اچھانا ہے ہم لوگوں کے پاس کھتے ہیں جو ان لوگوں کو ٹرائل کر سکتے ہیں حاضر تم شارک کے ساتھ لیڈ لو میں اور موڑیا آس پاس کے لگا کا معینہ کرتے ہوئے تم لوگوں کے پیچھے ہی آ رہے ہیں وہ بیٹھ کے ساتھ پشت لگا کر زمین پر بیٹھی چھت کو دیکھنے لگی اسے یہاں آئیں دو دن گزر چکے تھے ان دو دنوں میں اسے ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا کہ لانے والے آدمیوں میں سے ایک ہنٹر تھا جسے اس نے دل سے اپنا دوست مانتا اور اس کے لئے حسام سے بھی چگڑا کیا تھا حسام کا جب جب خیار اس کے ذہن میں آتا اس کی حالت سوچ کر اس کا دل خون کے آسوں ہوتا اس نے مر کر بھی نہیں زوجتا تھا اس کے زندگی اتنا بیانب دون نہیں کی اس نے گستے سے اپنے آسوں پہار کی پشت سے صاف کر دھلا کیونکہ اسے کبزور نہیں پڑھنا تھا لڑنا تھا اپنے آخری سانس تک دروازے پڑھتی دستک نے اس کی توجہ اپنی جانب کیچی تو وہ سیدھا ہوں کے بیٹھ گئی اور اس نے امید کی کہ جو بھی آ رہا ہے کھانا ہر کس نہ کیونکہ بریک پاسٹ کی پلیٹ بھی ابھی تک ویسے کی ویسے ہی پڑی ہو تھی لیکن جیسے ہی آنے والے وجود پر اس کے نگاہ پڑی وہ فارن رن تو وہ فارن زمین سے اٹھ کر بیٹھ کے دوسری حصے کی جانب بھاگ گئی تو تم تم یہاں کا کر رہے ہو اس نے روح کر رہے چلے پوچھنا چاہا مگر اس کی زبان لڑکڑائی مجھے بدتمیزی کرنے والے والے لوگ انتہائی ناپسند ہے بیلا لیکن تم یہاں میری مہمان ہو اس نے ماف کرتا ہوں جیسے ہی وہ شخص کہہ کے بیٹھ پر بیٹھا تو ہی کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا اگر اس کے بس میں ہوتا اس نے کبھی مر کر بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے اور این تھینیوں اگنیشیوں کے لازتے واپس سے کبھی چکرائیں گے بیلا تم گل سمجھ رہی ہو تم یہاں اس کے نہیں ہوں کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے نا نا وہ کہہ کے نامیں انگلے ہی لانے لگا جس پر وہ نازم جی سے اسے دیکھتا لگی بھلا پھر اسے وہاں نہیں رہا کیا ہے تم یہاں ہو کیونکہ مجھے تمہارے فیان سے اور باپ سے کچھ نکلوانا ہے تمہارے ذریعے انہیں بلیک میل کرنا ہے وہ اس کی نازم جی کو باپ دے ہوئے سکون سے بولا باپ پر فیان سے تمہیں خسام اور وہاں انگل سے کیا چاہیے ہیر کو لگا وہ ان دونوں کا حوالہ دی رہا ہے اسی لیے اُلچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی خسام سے بہت حساب نکلتے ہیں اس قدر کے تمہیں سوچ ہے باقی وہاں یہاں کیا لینے آگیا میں تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ تم نے رشیہ میں جا کے جو کمپیٹر سے انفرمیشن نکالے ہیں اس کا تم سے کچھ حساب کی کام کرنا ہے اور تنزیہ مسکوہ کے بولا جس پہ ہی ایک اماتر پر شکنے پڑھے لگی میرا باپ آگے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو پہلے یہ بتاؤں کہ میرا باپ بہاج ہی ہے اب کی بار وہ داپ پیستے ہوں گے بولی کیونکہ اس کی کسٹری بہاج بلاد نہیں لی تھی تم اتنی بچی ہو یا جان روچ کے بن رہی ہو وہ بیٹ سے ادھر کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولنے لگا تو ہی انہیں کبران کر پیچھے کے جانب قدم اٹھ لینے شروع کرتی ہے مجھے سچ بچ تمہاری باتیں سمجھ نہیں آرہی اوہ مطلب تمہیں اپنے باپ کا ہی نہیں بدا اس کے بعد کا لفت اٹھاتے ہوئے اس نے کہہ کہا لکھایا تو وہ غصے سے اپنے بٹھیاں بیچ گئی تمہارا باپ بزنس کے دنیا کا شہنشاہ مافیا کے دنیا کا بیتاج بادشاہ چہان سیپ رویل کیا نہیں جانتی اسے وہ اس کے قریب آ کر قصے سے پوچھنے لگا تو ہیر کو سانس لینے میں دکت ہونے لگی جے آر چہان سیپ رویل بوس مافیا یہ الفاظ اس کے ذہن میں تھوڑی کی امانت خوشتے لگے نہیں یہ جھوٹ ہے وہ حلق کے بل چلائی سر رویل سے یہاں پہنچ چکے ہیں انہوں نے ہماری کافی تعداد میں آدمیوں کو مار گرائے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں یہاں موجود ہوں گے وہ ساتھ میں نے جلدی سے انفارم کیا باسٹرڈ مجھے بھی اس وقت کا بہت شدت سے انتظار ہے جب ان سے سامنا ہوگا فیلہار اس قیمتی چیز کو کئی اور چھپانا ہوگا کیونکہ اتنی آسانی سے انہیں یہ واپس پٹانے والا نہیں ہوں وہ نفرت سے کہہ کر ہیر کا بازو دبوچ کا کمرے سے نکل گیا لیکن وہ ٹرانس کسی کی پھر پھر اس کے سانس چنے لگی تمہیں گلت میں نہیں ہوئی ہوگی جہاں زیب رویل میرا باپ نہیں ہے وہ کھوئی کھوئی سی بولی شتا پھر اب بے وکوف پرانا پند بگرو میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں کیا تمہارے والد کا نام جہاں زیب نہیں ہے وہ اسے کھینچ کر لے جاتے ہوئے گسے سے بولا لیکن وہ جہاں زیب رویل نہیں تھا اس نے بھی ایک ایک لفظ چبا کے کہا اوہ شٹ کا ہے لفظ یہ رویلز کا لفظ انہیں بزنس کے دنیا میں شہن شاہنے کی وجہ سے منا ہے وہ جہاں قدم رکھتا ہے لوگ اس جگہ کو بھی چھوٹے ہیں یہی بجائے دنیا انہیں رویلز کہتی ہے اس کے روپ اور تب تبی کی دنیا دیوانی ہے تم نے کبھی یوں اس کے پر اٹھا کے ریٹ نہیں کیا تو تنسیہ نے ایسے میں پوچھنا لگا کہ سب فوری تہ کھانے میں پہنچو سب کارڈز کو انفارم کر دو وہ کہہ کر جلدی سے ہیر کا بازو پکڑتے ہوئے ہی اسے تہ کھانے میں لے جانے لگا وہ منشن رویلز کے منشن کی نصفت چھوٹا تھا اسی لیے وہ لوگ جلدی ہیر تہ کھانے میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے اگر اس وقت ہیر کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو وہ چیختی چلاتے لیکن جو انفرمیشن اسے لگے تھی اس نے اس کے دماغ کو کچھ وقت کے لیے ہی اسی میں قید کر رہا تھا کہ منشن تو کھالی لگ رہا ہے لیکن اندر جاتے ہی کہ ابتہ کوئی سرپائز ہمارا انتظار کر رہا ہو جب وہ لوگ پرانے منشن میں تھا کہ لوگ تو بشتان صاحب نے کہا جس پر سب ہاں میسے ہلا کر مختلف سی ہوتوں میں ہیر کے باہر وجود ہونے کہ کسی نشان کو ڈھوڑنے لگے شارف آفس کے جانے بڑھ گیا شارف میں کام کی انفرمیشن ہاتھ لگ جائے اور اس طرح ہاسک سمیت باقی سارے آتنی ایک ایک کمرہ چھان دے لگے جو کہ ایک ملک رو خالی تھے جب انہیں آخری کمرے سے بھی مینسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تو ہاسک نے اپنا ہاتھ دور سے دیوار پڑھ دے بڑا ڈیمیج لگتا ہے ہم کل جھکا آکے ہیں نہیں ہم لوگ صحیح جھکا پہنچے ہیں بس تھوڑا لیے چھوکے ہیں پوریے ویگم نے کیچر سامنے کرتے ہوئے کہا جو کہ ہیر کی تھی اگر وہ انفرمیشن ملنے کے بعد لکھنے ہیں تو زیادہ دور نہیں کروں گے ہمیں کبھی چھگڑنا چاہیے برشان صاحب نے ایک موری کہا کیا پتا اگر یہ ایک جان ہوا تو ہاسک مشکوک لہجے نے بولا اس سے پہلے برشان صاحب کچھ کہتے ہیں شارف ان کے جانے پڑھا اس سب کی پیچھے انتینیو اگنیشو ہے وہ جو آفیس چھان کے آرہا تھا اس نے بتایا پکی بات ہے افکوش سر مطلب چائن ٹو وار لگتا ہے اگنیشو بول گئے ہیں آکھر روئیوٹس کیا چیز ہے یاد دلانا تو بنتا ہے برشان صاحب نے کہا تو سب اسمان میں زہر آکے منچن سے باہر نکر گئے خسام کو ہوش آیا ہے برشان صاحب جو ابھی ابھی واپس آئیتے ہو یا کی نگا جیسے ہی سیوریا ادھرتے یاور سے جکرائی تو اس کے جانب بڑھتے ہوگے بتا بھی سے پوچھتے لگی نہیں ابھی تک نہیں لیکن وہ کسی بھی نمحے ہوش میں آتا ہی ہوگا لیور نے جب انکار کے لفظ پر ان کا چہرہ ادھرتے نمے دیکھا تو فوری آخری لائنگ بولا جس پر ہویا کے چہرے پر مجھ کو غاہر بکر گئی اور وہ ہاں میسے ہلا کر حسام کے کمرے کی جانب جل پڑی حسام کو جیسے ہی ہوش آتا ہے پلیس مجھے انفارم کرنا کیونکہ وہ اس ٹائم کسی زخمی شریف سے کم نہیں ہے جو ہر کسی کے قابل میں نہیں آئے کم اسے خود ہانجل کروں گا اور اس وقت میں حاضر کو بہاچ کے ساتھ اپنے آفیس میں ہو بشتان صاحب سنجید کی سے کہہ کے چلے گئے تو جاور پر حسام کو چل کرنے چلا گیا بشتان صاحب جیسے ہی اپنے آفیس مندھا کیلے اپنے نظر بہاچ پر ٹیہری جو کہ صبح پر پریشانی سے برچے بھی تھے ان کے جانب سر ہلا کر وہ اپنی جہر پر جا گٹھے جب سے ہیر کے جانب ہوئی ہے آئیمہ کلوروں کے براحال ہے وہ واپس سے ٹوٹ رہی ہے بشتان اور میں نہیں چاہتا کہ ہسٹری کتھ کو واپس سے دورائے وہ آج کے در ارپاس پر بشتان صاحب سمجھ گئے تھے کہ ان کا دوست کس ہسٹری پر حوالہ دے رہا ہے کیونکہ اسی طرح کے ہی ایک حادثے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ہوئے تھا نہیں وہاچ تاریخ واپس سے نہیں دورائے جائے گی نہ ان کتوں کو ہر کس اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے بیٹے اور دوست کی پاملی کی خوشیوں کو اجھاڑیں اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو میری بہو ہے میرے گھر کی عزت اور سب سے بڑھ کر حسان کی محبت ہم لوگ ایک پل کے لئے ان پر درس کھا بھی لینے کہ حسان مر جائے گا مگر وہ ان سب کو تباہ کیے وغیر سکون سے بیٹھے گا نہیں بشتان کے آباس پر بہواش نے اس بات میں سر ضرور نہیں گیا لیکن اپنا جس پہ جھنون دکھانے سے پیچھے وہ بھی نہیں ہاتھے اس لئے سر آباس پہ بولے ان دیسے لوگوں پر درس کھانا بھی گنا ہے یہ گلتی ہم بھی کچھ سیکنز کے لئے بھی نہیں کرے گے ان کو برباد ہونا ہی ہوگا تو بھی کمت کرو سب تباہ ہوگا بشتان ساتھ نے انہیں یقین دلایا تو ہم لوگ کیا کرنے بلے ہیں میرے پاس ایک پلان ہے دیکھو یہ بر کرتا ہے یا نہیں انہوں نے کہہ کر لیکھ چوپر ٹائپنگ سٹارٹ کر دی باس کدھر ہے جب سے ہیٹ کرنا ہے کوئی ہے ان کا نام و نشانہ ہی مل رہا وہاں کے گوشتے پر بشتان نے گندے اچھ گئے جیسے اشانہ کیا ہوگی وہ بھی نہیں جانتے پھر کی آنکھیں دیلے دیلے کھنے لکھی لیکن گندگی لیکن گندی سی سمیل ناک سے ٹکھائی تو اس کو اس چکر سے گھڑن محسوس ہوئی جہاں پچھلے ایک گھنٹے سے وہ بے ہوش تھی کیونکہ بیسمیٹ میں پہنچتے ہی ہی نے صدمے سے باہر نکر کر اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا اور انتہینیوں سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر اس کے وہاں پر سو سے پنچ ہارا ساتھ اس کے آدمی بیوار کر دیا لیکن انتہینیوں کے اشارے پر ایک آدمی نے اس کی کردن پر انجیکشن لگا دیا اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کام سے انتہینیوں کی یہ ارفانس ٹکر آئے میں تب سے تمہارا ایک پیوز اس کے طرح کھیاو لگ رہا تھا لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیجیوں جیسے ہی طریق کروں گا تب سے وہ اب خوش پر آئی تھی چانت کی روشنی کی مدد سے اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں کیونکہ وہاں اس چکا ڈھانچے اور ہڈیاں پڑی ہوتی جو کہ انسانوں کے لگنی تھی بحشت اور گبرہات کی وجہ سے اس کے موہ سے اس سے پہلے کہ اس کے موہ سے چیخ نکلتی اس نے جلدی سے اپنی زبان کو دانتوں تڑے دپایا اور وہاں سے نکلنا چاہا مگر خود کے آتوں کو رچیوں کی مدد سے بندھا دیکھ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی شراغ ڈھونسکے اسی پر اس نے قدموں کی آنکھ محسوس کی تو وہ جلدی سے اپنے آنکھیں بند کر دی تاکہ آنے والے کو محسوس کروائے کہ وہ ابھی بھی بہوش ہے آنے والے آدمی نے قریب آ کر اس کے لقصار کو اپنے اموٹی سے سہل آیا اس کی وجہ سے ہیر کی سانسیں تھمیں لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی گلتی نہیں کی تب ہی وہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر اس کے بال اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر اس کا روک اوپر کے جانب کر گیا تکلیب کی شدت کی وجہ سے ہیر کی آنکھیں خود بہت کھل گئیں جو کہ اندھینیوں کی آنکھوں سے چکرائیں میں تم سے کچھ پوچھوں گا جس کا جواب سرچ ہونا چاہیے کیونکہ جھوٹ ہوا تو تب بھی میں سمجھ جاؤ گا اور یقین تو رپنسز تمہیں اس کے نتائش بلکل بھی پسند نہیں آئیں گے وہ اس کے دانک جھو کر سر پہنی سے مولا جس پر وہ خان میں اپنا سر ہلا گئی تو اندھینیوں اس کے بعد چھوڑ کر کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تم نے کس حد تک ہماری انفرمیشن کو کمپیوٹر سے نکال کر رویلز کو انفرم کیا ہے جو جو انہیں پتا ہے وہ سب مجھے بتاؤ تاکہ ان کے مطابق میں اپنے پلان میں تبدیلی کر سکوں اس کے پوچھنے پر ہیڑ کے چہہے پر اس تہہزہ یا مسکلاحہ بکھری میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی کیونکہ گداری میری لگو مشاہلہ نہیں ہے وہ پور ازم نیچے نے بولی جس پر انتہینیوں کا کہہ کہاں ہوا میں گوچا آہ باپا کے پرنسس انہیں دکھا نہیں دے گی یہ چلی مارفے کی لیڈر بنے گی وہ تمشی نیچے نے بولا تو ہی انہیں نفرت سے اس کی جانے دیکھا پہلی بات وہ میرا باپ نہیں دوسری بات دوکہ دینا مجھے آتا نہیں تیسری بات جو محبتوں میں رہنے والے لوگوں انہیں نفرت تو میرا آج کرنے نہیں آتا وہ آگ پہ گولا ہوتے ہوئے بولی جس پر مسکرانے لگا تو ہی کبستی چل رہا تھا وہ اس کمون مجھے تم اچھی تقریر کر رہیتی ہو باپ مافیا غباد شاہ اور بیٹی پر خلوص محبت تقریب باتیں کرتی ہے واو ورچ کمبینیشن وہ ہاتھوں سے تالیا بجاتے ہوئے بولا وہ میرا باپ نہیں ہے وہ غصے سے دھاڑی کھر تم جو بہت بچھے سناتے ہو میرے پاس وقت ہوتا تو میں لازم میں بیٹھ کر سارے سلتا لیکن افسوس وہ ہے نہیں تم مجھے انفرمیشن بتا رہی ہو یا نہیں وہ حتمی لہجے میں بولا جس پر ہیر نے چالنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نام زہر آیا میں نے تم سے بہت اچھے سے پوچھا تھا کہ اچھائی تم رائیو تم رائیو اس کو حضب نہیں ہوتی اس لئے اب آگے جاؤو گا اس کے ذمہ دار میں نہیں وہ کہے کر اچھ گیا ویسے محبت میں رہنے کے آدھی لوگ دہشت کرتوں کا ساتھ ہی دیا کرتے خیر جیسا باب ویسی اولاد وہ وزیر بولا تو ہیر کو لگا جیسے اس کا وجود گوئی لوگ کی ذک میں آگے ہو تو تم خود کیا ہوں اپنے کے بار میں جھا کر دوسروں کو بات کرو تمہیں بتا کر میں کون سا نیک کام کر گی وہ شورہ برساتے نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی جو کمرے سے رکر رہا تھا مجھے تو بتانا ہی ہوگا جائے خوشی سے یا زبر دستی وہ زہری کی مسکرہ ہاتھ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا کچھ ہی لمحہ بعد وہ دو آدمیوں کو اپنے ساتھ دے کے وہاں آیا تھا ان دونوں میں سے ایک ہرنٹر ہیر کا دوست تھا اسے دیکھ کر وہ علاوہ وہاں جو دوست آدمی تھا وہ ہیر کی جانی بڑھا تو ہیر نے اپنے خوش ہوتے لبوں پر سبان پھلی لیکن اس آدمی نے بغیر کچھ کہ اس تک پہنچ تے ہی کافی زور دار تھپر اس کے مو کے در محسوس کیا کیا انفرمیشن ہے تنے پاس جلدی بتا وہ گھرتے ہوئے بولا تو ہیر کو امسانی شکل میں جان بڑھ لگا نہیں بتاؤ گی اس نے خون کو زمین پر دھوکتے ہوئے پر ایتما تہچے میں کہا تب اس آدمی نے ایک اور دھوکتے دھوکتے دیوارا جس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا کیا نہیں بتائے گی وہ اس کے گھرے کو پکڑتے ہوئے بولا جس پر ہیر نے اس کے مو پہ دھوک دیا تو آنکھ میں پیچھے ہٹ کر زور سے پیٹ پر پنچ مارا جس کی وجہ سے ہیر کو لگا کہ ایک دو ریپز دو ناس پر جھوٹی ہوگی درد کی وجہ سے ناس آتے ہوگے بھی اس کی آنکھوں سے آنسوں مکل کر اس کی کالوں پر لڑیوں کی شگل پہ نکالتا ہنٹر نے جلتی سے اس کے آنکھے آنکھے روکا نہیں اسے دو آرام دو اس کی حالت دیکھو سک نیجے میں بولا تو آنکھ نے ایک نظر ہیر کو دیکھا جس کی حالت تمہارے پاس تھرچی میرے چھے لڑکی اپنا موں کھولو بڑھنا میرا ہاتھ نہیں رکھے گا وہ دکھا کے وہاں سے چلا گیا تو ہنٹر چلتی سے ہیر کے قدموں میں بات گیا ٹیز ہیر اپنی جان کی ہاتھ تھوڑی انفرمیشن دیدو تاکہ یہ لوگ کچھ وقت جائے کوئی ایسی انفرمیشن بتا دو جس سے رویوٹس انفرمیشن بناو اور تمہیں جینے کے لئے کچھ وقت مل جائے وہ اس کے جانے دیکھتے ہوئے انتجایا بولا تمہیں کیا لگتا ہے میں بے 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 گٹیا اور سالی انسان کے بات میں آنگی جو مجھے یہاں تک پہنچانے میں حصہ تا ہے جو میرے درست کی بجا ہے وہ سرک ہوتے آنگوں سب سے دیکھتے ہو بے میرے یقین کرو ہیر میں تمہاری مدد کر آگ میں ابھی جا کے حسام کو فون کر کے بتا دوں کہ تم یہاں بس میرا ساتھ ہو میں اپنے بدلے کی آنگ پر تمہاری اور انتینیو انہیں دیکھ سکتا نا یہ قدل کیا کہ اور کچھ بتائے یا نہ بتائی یہ ضرور بتا دے کہ آج بوس نے جو واپس نیو یو اپنے پرائیویٹ جٹ سے جانا ہے اس میں بوم ہے تا کہ اگنیش یو پلان متدین کر کے کسی اور طرح بوس کو بوس بوس تو تھا ہی نو میں ایزل نہیں کروں گی وہ جیسے بھی ہیں میرے لوگ ہیں میں ان کو چیٹ نہیں کروں گی بڑھنا پسند ہے دوکہ دینا نہیں اس کے اعتماد پر وہ افسوس سے نام اسر ہلا کے زمین سے دعا کرنا میں جو میں سوچ رہا ہوں اس میں کامیاب ہو چاہوں وہ دوک سے ڈرپس نکال کر نیچے ادھرنے کی کوشش کرنے رگا اس سے پہلے وہ بستر سے نکل جاتا ہوئی بیگم نے نم آنکھوں سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا جس نے ان کے جانب ایک بار پہ دیکھا نہیں تھا وہ بیدھیانی میں ان کا ہاتھ رکھ جلدی سے ہر چیز سے آزاد ہو کر بیٹ سے نیچے اتھرا کیا بود میں مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ تم ایک پر چھو دیکھو کی بھی نہیں پوریا بیگم کیس اس کی بری آغاز نے اس کے چلتے کجھوں کو بیٹ لگائی جو دنیا سے بگانا چلت سیزد ہیر تک پہنچنے کا حسام اس کی محبت میں تمہیں میرے عزیز بھی نہیں دکھتے آپ کے بار میں تڑکتے ہو بھولی تو حسام پرک پلک جب پتے ہی ان تک پہنچ کر ان کدروں نہیں گر گیا پر ان کے گر اپنا حسار بانت شدت سے رو دیا بی ایسا کچھ بھی کہ مجھے گار چھونے لگی میں بس اس وقت بھی سکون ہوں میرا دل بس تڑک رہا ہے ماں مجھے سمجھ مجھے ہم حسار وہ جلدی تمہارے پاس ہوگی ایسے مت کرو بچتان صاحب جب کبرے میں آئی تھے اپنے بیٹے کی ہالت دیکھ کر ڈڑک کر اس لئے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے ماتے پر اپنے دو رکھتے ہوئے بولے ماما بابا بیس اجازت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا بس راجیوں کی مجھے اجازت دے ویسے بھی جب تک وہ پاک صاحب نہیں چاہتی میرے چلتی سانسل کوئی لوگ نہیں سکتا مجھے اگر دونوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھلاتا ہوا بولا تو موریا اور بچتان صاحب نے بچھے کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیئے جاؤ جو کر نائے کر تمہارے ماباب کی مکمل سپورٹ ہے پوری ویگم نے پہر سے کہا تو وہ تینہی زمین سے اٹھ گئی اسی پر ایک آدمی حسام کے روح میں آیا اور اسے فون دے کہا کہ ہنٹر نامی شخص کی اس کے لئے کون ہے کیا جاتے ہو تو حسام جانتا تھا کہ وہ یوں ہی کون نہیں کرے اس لئے دانت پیستے ہو بولا لیکن سامنے سے جواب پر اس کی آنکھیں پھلی کہاں ہے وہ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں دنیا کے کسے بھی کونے سے جھوٹ نکال زندہ زمین میں گاڑ گا اس کے لہجے سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ابھی ابھی موت کو چھوک واپس آیا ہے نجانی کیا جواب دیا گیا تھا وہ جواب پر سر ہی لاتا رہا تو میری حفاظت کی پھر مت کرو میں کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گا مجھ سے لگتے ہو بھی لہچے میں کہہ مبائل فون زور سے دیوار پہ مار کیا جس کی بدہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گیر کیا میں جانتا ہوں ہی کہا ہمیں جلد سے جلد اس تک پہنچنا ہے وہ کہہ کر جنجی گروہ کے جانے بڑھ گیا تو بشتان صاحب بھی اس کے پیچھے چلے گئے تاکہ اس کے کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کر سکے اس کپڑے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی خبر ان چار تیوار وں کیلے نہیں جارے تمہارے ساتھ وہ ہاتھ اور ہاسک بھی ہوں گے اس سے پہلے وہ آگے نہیں کا جاتا وشتان صاحب نے انچی آواز میں کہا تو وہ جلدی موکیشن ہے جہاں ہم لاشٹ پر ہی کھلے نے پہنچے تھے ہاسک نے اپنے والوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہاں تو انتھینیو اسے اپنے منشن کی بیسمنٹ میں رکھ رہا ہے مجھے یہ ہی انفرمیشن ملے ہے حسام نے دو رنگ کے کہا یہ کوئی ٹراب ہو سکتا ہے وہ ہاتھ صاحب نہیں اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سچ قیدہ ہے وہ نے بتایا ہم اس کی اتنے قریب سے ہو روائنس اور بلاگ تمام لوگ اس مشکل کے چل چل ہمیں بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو برشتان صاحب گستے سے گرائے برشتان تم اتنے ہی بے سبلے ہو رہی ہو تو پہلے کے دیکھو اس نے کہ کیمرے کا روک ہیر کے جانب کر دیا تو اس کے ایک آدمی نے ہیر کے والوں کو پکڑ کر اس کا روک کیمرے کیجانب کیا اس کی حالت کر وہ جو تمام لوگ کے وجود میں عزیت کی لہے ہے دوڑی مگر بگر کچھ ریاکٹ کیے خالی نگا ہوسی سکرین کی طرح دیکھنے لگے تو ہیر 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 ہلو بولو اپنے ہیلسوم ہاتھ بچھا اور ہیر کے جہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا اسے چھونے کی جگہ پیمت کرنا بڑھ میں جان سے مار دکھا حسام نے تب سے ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا ایک دم سے اس سے ہارتے ہوگے آگ بھولا ہوں کے بھولا اس کا بس نہیں چھوڑ رہا تھا لاب ٹاپ سکرین توڑ کے دوسرے حصے پہنچا واو تم رویلز مجھے امپریس کرنے کا موقع کبھی جانے نہیں دیتے تمہاری رڑکی اس وقت میرے قبضے میں ہے اور تم میں پھر بھی تیمت ہے کہ مجھے یوں دمکھاؤ لگتا ہے تھوڑا سبک سکھانے ہی پڑھے ایگنیشیو نے شیطانی کہا لگا کہ بہن سی پڑھے ٹیبل سے چاکھو اٹھایا اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے سکرین کی دوسری طرف تمام لوگوں کے لوگوں کے کھڑے مط کرنا یہ پلیز تمہیں جو چاہیے میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں بس ہی کو کچھ مت کرنا پلیز حسام ہوش میں آگر بقاعدہ گیر جڑھا جس پر انتیر نہیں رکھ کر اس کے طرف دیکھا دین حسام مشتام رویل بھیک مان رہا ہے کیا دلکش سما ہے نکلوانا تو تم سے بہت کچھ ہے لیکن فرحال تم تڑکتے تمہیں دیکھنا ہے اس نے سباکی سے کہہ کر وہ چانت کو ہیر کی دھائی میں مار دیا ہیر کی چیکھوں نے اس کمرے کی درو دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس کو اتنی تکلیف پہنچانا جتنی تم بات میں برداش کر سکتے اس بات ساتھ کی تم موت کو ترسوگے پہ تمہیں وہ بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا ہر زہو کا حساب دوں گا تمہاری زندگی موت سے دکتر بنا دوں گا گہری اور سرد آواز میں ہوا مل گنجی تو سب نے پلٹ کر بولنے والے کے جانے دیکھا جہاں کوئی اور نہیں بلکہ جہاں زیب صاحب بزاتے خود کھڑے تھے اوہ ہیر دیکھو بھاوہ اس کے بچپن کی یاد دن 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 بھول بس اس پہ سفید درنگت بھی بھاوہ وحاد صاحب سرے لب بڑھ بڑھ جبکہ باکی سب بھی بے یقینی سونی دیکھنے لگے حسام جو دل کے کسی کوئنے میں اس بات شک چھوڑو یہ سنو جس کے باپ نے اس بیٹی کی حفاظت کی خاطر ساری اُبھر اس سے جگائی کرتی ہو آج اس بیٹی کی جان پر بنی ہو تو وہ باپ کیا کرے گا انہوں نے بہت سگون سے پوچھا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک پفان سا اٹھ رہا تھا جس کی ہوت کو کمپوز کرتے ہوئے بولا بربادی تباہی سب ملیہ میٹ ہوگا سب کسب وہ خون چلکاتی آنکھوں سے سکرین کے اس پار دیکھتے ہوئے دھاڑے جس پر وہاں وجود سب کا وجود کپ کپ آیا تمہاری بیٹی میرے کب سے مہم چاہوں تو اب ہی اس کی کھوپڑی گولی سے اڑا دو اور تو مجھے دھنکی دے رہے ہو انتھین یو نے ہوش میں آکر پسٹل ہی سر پہ تان کے کہا اس کے سر سے پسٹل ہچاؤ اور اپنی نظر اپنے سیل پر ٹکاؤ انہوں نے پتھری لہجے میں کہا تو انتھین یو کچھ نہیں کھلتا کھیلتا ہے تو سامنے والے کو چاروں شانے چھت کر اسے زبردست مات دیتا ہے ٹک ٹک ون ٹو ٹھری فور فائف نظر موبائل پر چاہزے جب رہے تھے انہوں انتھین یو پر نہ سمجھے سب کی جانب دیکھتے اور میں پایا تو اسے بولے ٹک ٹک ٹل لرسا لبکہ اس کا چھرہ لٹے کی مانم سفیت پڑ گیا گیم خلاس سب دبا بس یوں 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 انہوں نے چھٹکیاں بجاتے ہوئے کہا لبکہ باقی سب یہ منظر حیرت سے دیکھ کے لگے کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کیا ہوا کیا ہے کیسے کیسے ہوا یہ سب انتینیو کی چلاتی ہوئی آواز ہوا میں گنجی سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ سل پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ مار گیا کیسے میں پوچھتا ہوں کیسے تم نے کیسے چھوٹکیاں بجاتے ہوئے سفاکی سے کہنا شروع کیا تم ہی کہنا اٹھوانے جاؤں گے تو میں یہاں چک جا بیٹھا سب تماشا دیکھت رہ جاؤں گا نہیں میں آنے والی نسلوں تک کو برباد کر رکھ گا وہ شولہ پرساتے لہچے میں گررائے لیکن یہ اتنی ہے تمہارا لیو یورک نہیں یہ میری زمین ہے میرا راج اس ملکہ اندر والد بادشاہ میرا باپ ہے تم نے یہ کیسے کیا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے ملک بگوز کے ہمارے سارے پرپٹی اور گھروں پر اٹھائک کر باؤ وہ چیختے ہوئے بولا کیونکہ اسے یہ بات حضر نہیں ہو رہی تھی ہلکا پھرکا بار سمجھ میں آتا ہے لیکن سیرے سے سب پہ کابس آجانا کیسے بلکل بیسے ہی جیسے تم نے میری دنیا کو تباہ کرنے کیلئے پلان بنایا ہوا تھا لیکن تم ایکشن ہی نہیں لے پائے لیکن ہم رویوکز ہیں جو سوچنے کے ساتھ عمل کرنا بھی جانتے ہیں بہت کروڑ ہے نا تم رویوکز کو اگر بنا کچھ نہیں بچا تو تمہاری اس بیٹی کو بھی مرنا ہوگا وہ سرک ہوتی آنکھوں سے کہہ کر پسٹل کرو کھیر کی جانب کر گیا تم نے پہلی گلتی اسے گلتی اس پہ ہاتھ اٹھا کے اب یہ تیسری گلتی ہوت کرنا خدا کی قسم میں تمہیں سزا ابھی صرف پہلی گلتی کی دی ہے جو اسے برداشت نہیں ہو رہی اس گلتی پر میں نہ زندہ میں چھون گا نہ مرد گئے اس کا ہاتھ کچھ پل کے لئے ٹرگر سے ضرور ہرسا مگر وہ اور مضبوطی سے اس کے سر پہ نشانہ باند گیا پانچ منٹ میں میرے لوگ تمہارے اس منشن میں پہنچ دے رہو گے یا جا کے اپنی فاملی کو بھی بجاؤ گے یا موت کا خوف یہاں سے انہیں نہیں دے رہا جو یہاں بھی خیر صرف پانچ منٹ کی دوری پر ان مفیا کے لوگوں کو اس شہرت کی بہت لد ہوتی ہے جو مڑھنے کے بعد ہیر کا خون بہت زیاد ہو رہا ہے میرا نیک خیال تمہارے آتنی پہنچ تک یہ خود کی سانسوں کو چلتا رکھ پائے گی باقی رہی نسلوں کے تباہ کرنے کے بعد میرا ایک سرپرائز جنج ہی تم لوگوں کو ملے گا جس کی گونج ساری زندگی تم لوگوں کو سنائی دیتی رہے گی یقین کرو رویلز یہ میرا تم لوگوں کو اب تک کا بیسٹ کیفت ہوگا ہیر نہ سہی میں دوسرے طریقے سے تم لوگوں کو مار گا وہ بے بے بسی سے کہہ کر کون دینیوں کے پسٹول سے گولی نکلی جو سی دھا جا کے پیٹ میں لگی تو اس کی دھر پری تک لی وہاں کھڑے لوگوں کی روحوں تک جنج جوڑ کے رکھ دیا ہی نے اپنے کانو کو اس پہشت سے بچانے کے لیے اپنے کانو میں انگلی جالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر گلے لگے تب اس سے اپنی گریفت اس کے سخت گریفت محسوس کی تو وہ جھٹکے سے اپنے آنکھیں کھول کر کانو سے انگلی نکال گئے مجھے پتہ ہے وہ تم تک بہت جنگ پہنچتے مالے ہیں لیکن یہ ابھی خطر نہیں ہوا واپس سے ملکات ہوگی انٹی نے اپنی گریفت اس کی دھوڑی پر سخت کرتے ہوئے کہا اور پہر اس کے ساتھ ان کے ساتھ پیسمنٹ کے نروازے کی طرف بڑھ گیا کہتے ہیں انسائن جسم سے خون کا کافی بہجانا خطرناک ہے دیکھتے ہیں اگری ملکات تک تم دونوں مجھے زندہ ملتے ہو بھی یا نہیں پتن سی آس کے وہاں سے ملکات گیا کھول ڈراؤ ہوتے ہی حسام نے سوش سے لاب ٹاپ ٹاپ سکرین پر پنچ مارا جس کی ویدہ سے بچک نا چور ہو کے ٹوٹ گئی اسے مرنا ہو گا وہ جو تب سے اپنے اندر کو اندر کے تفان کو دبا رہا تھا ایک دم سے پاکل ہوا انتین یوں کی سرپرائز کی بات کر رہا تھا بہاش تی پریشانی سے کہا ہو سکتا ہے وہ ہمیں صرف پریشان کرنا چاہ رہا ہو تا کہ ہم بخلا کر کچھ غلط قدم اچھائیں جس کا سکھائے دبوں اٹھا سکے ہم 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 سوچتے ہوئے کہا ہیر آپ کی بیٹی ہے حسام حسیق اور یاور تم دنوں فوریس ہاؤس چھاؤ ہیر تک بھی میں نہیں چاہتا میرے آتنیوں سے کسی پرائیوٹ ہوسپٹل میں لے چاہے اور پریش کیس بنے جو ہیر کو بزید اسپات بسے ہلا کے نکل گئی اس کے پات انہوں نے ایک کول ملائی اندینیوں اگنیشیوں یہاں سے نکل نہیں چاہیے مجھے کسی بھی صورت میں چاہیے وہ کی زندہ کچھ بھی کرو بشک شہر کو گرف لگاؤ یا ملک کو بس وہ چاہیے ایک گلتی کی سزا بھی باقی ابھی باقی ہے جو مجھے اسے دینی ہے وہ کول ریسی ہوتے ہی سر لہجے میں کہ کول بند کر گئے جب آپ کو پتہ دھائیر کہاں ہیں آپ ڈائریکٹ اس کے پاس کیوں نہیں گئے ایمیرڈنسی میٹنگ بلوائی جائے ابھی اسی وقت وہ وہ آج کی بات کو اند سنا کر وہاں سے نکل گئے کچھ تو دفان ابھی باقی ہے جو آنکھوں سے اوچل ہے وشتان صاحب سرے لگ بڑھ گئے انتینیو کے جاتے ہی پرشی سے اٹھ ہنٹر کی جانب پڑھی جس کے پیٹ سے کون نکال رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا تم یہ سب پہنچا دیا آئی ہو تم یہاں سے گھیلیت سے نکل جاؤ وہ بھی یہ لہجے میں بولا فکر مت کرو ہم اس شہنم نمہ جگہ سے دونوں ایک ساتھ نکلیں گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی ساتھ ہی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کوئی کپڑا دھومنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس کے پیٹ پر باند سکے جبکہ اس کی خود کی اتھائی سے کافی خون نکل رہا تھا تب یہ پانچ آدمی بیس پرن میں تاکی لوگ جن کے ہاتھوں میں بندوق تھی جبکہ انہوں نے کالا رباس پہنا ہوا تھا ان کے ہلیے سے جیسے ہی کون بہہ رہا ہے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے ہیر نے نم نہچے میں کہا تو ایک آدمی نے چلتی سے آگے بڑھ کر پڑھتا اتھارا اور اس کا کچھ حصہ کٹ کر اس کے پیٹ پہ باند میں لگا جبکہ ایک کا فون بجا تو ریسیب کر کے سائید پہ ہو گیا جبکہ ایک تھوڑا بڑھتا مزید کٹ کر ہیر کے جانب پڑھایا اور آنکھوں سے اس کے چانگ کے جانب بشارہ کیا جہاں سے کون نکل رہا تھا جب ہیر نے وہ پکڑ نہیں باندھا تو اس آدمی نیچے جانب جھوک کر خود اس کے چانگ پر باندھ حسام اور حسیق سر رستے میں ہمیں انہینے کے ان تک جانا ہے پھر وہ آنکھ انہیں ہسپٹل لے جائیں جو آدمی کال پر تھا اس نے آنکھ انفارم کیا تو دو آدمی ہنٹر کو سہارا دے کر اٹھایا جبکہ ایک آدمی نے ہیر کو حرق سہارا دینا چاہا کیونکہ وہ بغیر کسی سہارے کی نہیں چل سکتی تھی تو پھر وہ پانچوں آدمی بہا کی جانی پڑ گئے یا اللہ اتنے اچھے اور سلجی ہوئے لوگ اس معافی کی بھیانت دنیا میں کیا کر رہے ہیں پلیز انہیں ہتایت تیم پلیز وہ خود سے بڑھوڑا کر گاڑی میں بیٹھ گئی دو آتمی ایک گاڑی میں تھے جب تین دوسری گاڑی کیا تم سپیٹ دیز کروگے ہم جس سپیٹ سے جا رہے ہیں ایک صدی مزید جائے گی حسام نے جنجلاتے ہوگئے حسی کو کہا جو سنبھال ہم تھا جب کے پیچھے یاور کی گاڑی ہیں اتنی دوری کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کیوں یاد دلانا پڑے گا اب تمہیں بھی تمہارا سسر جہاں زیو رویل ہے تین رویل جو کچھ 20 سیکنز پر کروا سکتا ہے اور لب چباتے ہو میں بولا تو حسام غصے سے اپنی آنکھیں بند کر گیا کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا غہیر کے پاس کسی بھی طرح پہنچ جائے مجھے سمجھ نہیں آرہ تھا کہ اس کے زندگی کے اتنے خطرناک مور کیسے لے لیا ابھی تو غہیر کے ساتھ خوش تھا فائنلی سب ٹھیک جا رہا تھا پھر یہ سب ہیلو کزن مجھے تمہیں کچھ بومپ ہے جو پائلٹ کے امرجنسی رابطہ کرنے سے ملوم ہوا ہے بلوگ اسے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ناکامی ہو رہی ہے مہا کے بتانے پر ہازی کے ہاتھوں سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکتے لگا ہازی کیا کر رہے ہو ہو ہز 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 آؤٹ ہز آؤٹ 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 دوبارہ سے رابطہ کرو یہ نیوز جھوٹ بھی ہو سکتی ہے ملرستی آواز میں بولا یہ سچ ہے وہ ایسے لاپرواہی ایسے لاپرواہ بنی کیسے واپس آسکتی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے کیمپ سے بھی بھاگ گئی تھی اور وہاں سے بھی اس لڑکی کو اپنی جان مشکل میں ڈال کر مجھے ترپانے کا مزہ آتا ہے وہ سٹیرنگ پر زور سے مکہ مار کر گھاڑی سے باہر نکل گیا حاضر کیا ہوا ہے کچھ بولو کہ پلیز حسام نے جب اسے یوں دیوانہ بار اپنے بال کھینج تے دیکھا تو وہ جلدی سے اس کے پاس آکے پوچھنے لگا یار وہ ایسے ہی کرتی ہے پتہ نہیں کیوں کرتی ہے سب کے ساتھ آ جاتی یہاں دیکھو اب جیٹ میں بوم ہے وہ اس کے گلے لگ کر گسے اور تکلیف کے ملے جڑے تاثرات میں بولا ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تبیعور اور باقی گارڈز پیکاریوں سے نکل پر ان تک آگئے جٹ میں بوم کا عشان سے کیا لینہ دینا ہے حسام نے نہ سمجھی سے پوچھا کیونکہ وہ سمجھ تینیوں نے جس سرپائیس کی بات کی تھی وہ یہ تھا یا ور جو ان تک پہنچے تھے ان کی آخری بات سن کر ان سیچویشن کی نازوکی کا اندازہ ہو گیا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا ان کے ساتھ ہمارے سیکرٹی ٹیم ہو کی جو کہ بیسٹ ہے وہ بوم ڈیفیوز کر لیں گے حسان نے اسے حوصلہ دیا تب ہی دو گاڑی آکر رکھی جن میں ہیر اور ہنٹر تھے حسان پوری اس گاڑے تک پہنچنا چاہ رہا تھا لیکن بھائی کی تکلیف بھی اس دل پڑھنی سے کی طرح لگ رہی تھی تم چاہو مجھے کچھ کالز گنی ہے خازی اسے گاڑی کے جانب تکیل کر خود اپنا سیل پکڑ کر کال ملانے لگا حسان پورتی سے گاڑی کا دروہ تک کھول کر اس میں لاکی لوکر ہیر کو اپنے سینے سے لگا گیا اسے یقین ہی نہیں شانت ہے جبکہ ہوت بھٹا ہوا تھا سر پیس ہنٹر کو چک گئی سے گولی لگی ہوئی ہے ہیر نے جب یاور کو خود کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے آگے والی گاڑی کی جالب اشارہ کیا کیوں وہ کیوں اسے دیکھے جس کی وجہ سے تم اس حال تک پہنچی ہو حسام نے سر لہشے میں کہا پلیز حسام یہ وقت انسانیت دکھانے کا ہے اس نے میرا وہاں بہت ساتھ دیا ہے پلیز اسے گولی پر میری وجہ سے رکھی ہے اگر وہ میرے کہنے پر تم سے رابطہ نہ کرتا تو اس سیچویشن تک پہنچتا اس کے کہنے پر یاور آگے گاڑی کی جالی پڑھ گیا جب جہاں ہنٹر بہوش ہو چکا تھا جب اس کی ساتھ مدھم چل رہی تھی ہمیں جل سے جلد ہسپیل پہنچ نہ ہوگا کیونکہ اس آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ گولی کافی دیر سے اس کے اندر ہے یاور نے آکر جلدی سے کہا تو وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ہسپیل کے جانے بڑھ دے ہاں بولو کیا کبھر ہے حاسد جو شاری کے ساتھ رابطے میں تھا اسے پوچھ نہیں رگا ہر طرح کی کوشش کی جاری ہے لیکن بومی کو سٹوک کرنا پوری نہیں آرہا وہ تقریبا روتی ہوئی آواز کمرے بجانے سے پبندی لگا دی وہ دات پیستا ہوا بولا حسام تم جیسے ہی کمرے بتا کے لیوے تم نے ان بچارے ڈاکٹر پر اپنا روپ جھار شروع کر دیا وہ اتنے نووز ہو گئے کہ کام مجھے اس کے پاس بیٹھ کے ہاتھ تھامنا چاہیے وہ اتنے درد میں ہے اس نے پہلے بار ایسی سیچویشن کا سامنا کیا ہے مجھے اس پر اس کے قریب ہونا چاہیے نہ نہ کہ یہاں پہ وہ احتجاج جن بولا تو حوریہ بیگم نے اس کے الفاظ میں بے قراری محسوس کی میں جانتی ہیر ہمارے دنیا میں نہیں ہے اس ایسے مول رہنے کی عادت نہیں ہے لیکن ہو جائے گی تم جانتے ہو ہم سب لوگ فیملی ہیں جو ایک دوسرے کے جان کی عبادت کے قدر کسی بھی حد تک جائیں گے اور ہیر تو پھر بہت خوش قسمت اس کے پاس وہ دو لوگ ہیں جو اس دنیا کے لئے بہت انگول ہیں تو وہ جہاں سے بھولی لوگ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے سمجھاتے ہو گئے بھولی میں چانتا تھا ہیر بڑے باپا کی بیٹی ہے لیکن اس وقت صرف شک تھا میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا انہوں نے اسے سب سے الگ کیوں رکھا وہ پریشانی سے وہ سوال پوچھ نگا جو اس کے ذہن یکاف دیر سے اٹھ رہا تھا اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا ہیر کی حفاظت کی خاطر وہ سوچتے ہوئے بنے مجھے چلے جانا چاہیے جو اس کے لئے بیسٹ ہے وہ ایک ایک لفظ پر دیتے ہوئے بولا ایک بات یاد رکھنا یہ فیصلہ کرنے کا حق تمہارا نہیں ہے وہ نومل لائف سے مراد اپنے بیٹی کی سوچ کو پرک گئی تھی اس لئے اسے غون کرتے رو بولنی کیوں چاہگر نے اپنے سینے سے لکھا لیا وہ دونے ہی ان کے تکلیف سے واقع تھے کیونکہ ایسے ہی دشمنوں کے اٹیک کی وجہ سے ان کی بیٹی کی تیت ہوئی نکلتے ڈاکٹر نے کی چی یہ کیسی ہے آئیما نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا تو حسام بھی ڈاکٹر کے قریب جا کر کھڑا ہو کے جواب کا انتظار کرنے لگا مس بولات اب خطرے سے باہر ہے ان کا بہت سارا خون سایہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے لیکن آپ لو گھبرائی مات ان کی عالت پہلے سب کافی بہتر ہے انہیں مکمل آرام کے ضرور جلدی ٹھیک ہو جائیں کیا وہ اٹھ گئی ہے ڈاکٹر کے مختصر بتانے پر ہوریہ نے سوال کیا جیسے میں نے بتایا ہے ان کے وجود سے کافی خون بہت چکا ہے اس اسے آٹھ سال پیچھ دگی دیا ہو جہا وہ ایسے ہی اپنی ماں کے معاملے میں لاچاری اور بیبستی محسوس کر رہا تھا حسام حسام حریہ بیگم کے مستل بکارنے پر اس کے وجود میں کوئی حل چن نہیں رہی تو انہوں نے اسے اپنے بازوں سے پکڑ کر مکمل جنجے اور دیا جو خاری نظروں سے خوش میں آگ اگر دیکھ نگ ماما ڈاکٹر نے کہا ہیر اب بھی مکمل ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کے جاتنے کا انتظار کرنا ہے لیکن لیکن ماما اگر وہ کومی میں چلی تو وہ ٹوٹر کچھ الفاظ میں کہنے لگا حسام ہیر اٹھ جائے گی اس کے ضخم مجھ سے بہت مختلف ہے ریلاکس بیٹا وہ اسے دلے سے لگاتے ہو گئے بولنے لگی پرومیس ماما اس نے بھی کی رہشے میں پوچھا پرومیس چلو اب اندر چلیں ہیر تمہاری مجود کی محسوس کر لے گی تو اسے کچھ باتیں کر لو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئیمہ بیگم کی سنگت روم کا دروازہ کھور کر اندر ڈاکی لو گئی اس کے قدم اس کے بستر کے جانے بڑھنے سے انکاری ہو گیا لیکن پھر بھی وہ حمد کر اس کے پاس چاہ کے کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا اس نے نیچے کی جانب جھک کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلا کوئی کسی محصوم پر اتنا ڈوٹ شک کیسے کر سکتا ہے یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کے اندر کا بیسٹ باہر نکلنے کے لیے بتا خمی لگا اسے وہ آنکھیں بند کر کے بہرانے لگا وہ ریجے کی جانب جھکا اور بگیر کسی کی مجھوز کی پرواہ کی ہیر کی پیشانی کو چون کر ایک نئی مقصد سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بھڑ گیا تم کہا جارے ہو موریانی وکروندی سے پوچھا کیونکہ انہوں نے حسام کے نگاہوں میں ایک عجیب ہوڑیا نے ہیر کے برابر سٹور پر بیٹھتے ہوئے کہا حسام جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا کیونکہ وہ گھٹیا انسان اسی کا مستحق ہے آئیما نے نرمی سے ہیر کے بات سہلاتے ہوئے دانت پیس کر کہا تو ہوڑیا نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے دل میں اٹھتے درس کو بہو بھی سمجھ سکتی تھی حسام جیسے ہی تیخانے میں داخل ہونے لگا تو اس کے کانوں میں کسی گھچی کو بھگار کی آواز سنائی پڑی اندینیو ایگنیشیو کو تم لوگ نہیں کہا رکھا ہے وہ اپنے بڑے بابا سے جتنا واقف تھا وہ جانتا تھا اس وقت اندینیو زندہ یا مدہ اس تیخانے میں لازمی موجود ہوگا اس دروازے پر کھڑے گار سے گرہ لہجے میں پوچھتے رہا وہ جیل نمبر چار میں موجود ہے اس کے انفار کرتے ہی حسام آگے کی جانب بڑھ گیا وہ جیسے ہی کوٹری نمبر چاند کے سامنے پہنچا وہاں کھڑے گار اس نے بغیر کچھ کہیں اس کے لئے دروازہ گھون دیا حسام نے اندر داخلوں کر چاروں اطراف میں دیکھا جہاں لائل ٹائم کی دھیمی روشنی تھی اور اندینیو کا وجود بغیر کسی سہاری کے چھت کے ساتھ نزبوطی سے بندہ ہوا تھا ہیلو مین زہان جو اندھیرے میں کارنر میں کھڑا تھا اس کے سامنے آتے ہو بلا تم یہاں یہاں کر رہے ہو حسام نے اندھینیو کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے پوچھا جس کی حالت کافی خراب رکھ رہی تھی ہاں تو تمہیں کیا رضا تم مکیلے نے سبق سکھاؤ گے اس نے بلاک کے لوگوں کے ساتھ بنگا لیا ہے اس لئے کچھ خدمت کرنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے شازم فیلحال جٹ میں فسا پڑا ہے وہ جیسے ہی آئے کا مجھے یقین ہے دوڑا حصہ تو بھی مانگے گا اس پہ پلیز مارنا اسے ضرور مگر آخری میں اسے مرنے نہ دینا زوہان اتنے سکون سے کہنے لگا ایک پل کے لیے تو حسام کو بھی شوق لگا کیونکہ وہ شازم کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا دیسے وہ جٹ میں بوم میں نہ بسا ہو بلکہ نومل طریقے سے یہاں آ رہا ہو لیکن وہ جل ہی خود کو کمپوز کر کیا کیونکہ اس کی فاملی ایسی ہی سر پھر بھر باغل تھی تو تم نے اسے اتھالت تک موچا ہے حسام میں تفتیش کی جب سے پتا چلا تھا ہیر کو اس نے گرناب کیا اور اوپر سے شاجر کے جٹ میں بوم فکر بھرا ہے میں گسے سے پاگل ہو رہا تھا اس لئے سوچا تھوڑا سا کہیں نکالا جائے اور اس کے لئے یہ مجھے سب سے بسٹ آپشن لگا وہ کندے اچھکاتے ہوگے بولا تو اس کے الفاظ پر حسام کے چیرے پر ہرکی سے مسکرہت بکری ابھی یہ تھوڑا سا نکلا جہاں اس کے حال کر بھی گئی ہے کہ وہ مکمل بے ہوش ہے اگر سارے کا سارا نکلا تو انتھینیو کا اللہ ہی حافظ ہے یہ کیسی ہے زہان کے رہجے میں ایک دم سے پاکیت سے نرمی خطری ڈاکٹر نے کہا ہے وہ خطری سے باہر آ لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی حسام نے زہان کو جوا دے کر بگیر پرکے جبکے ٹھنڈے پانی کا مک پکڑ کر زور سے انتھینیو کے اوپے دے بارا اب ذرا میری باری ہے اپنے دنر کے تھوڑے غصے کو نکالنے کی وہ زہری مسکرات اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے مکمل غصہ نکالا تو سامنے ہوا میں لٹکا وجود یہ ہی دم تو دھتے گا لیکن وہ اتنی آسان موت اسے دنہ نہیں چاہتا تھا دلے دلے دلپا دلپا کے بارنا چاہتا تھا انتہینیو کو اپنے آنکھیں کھولنے میں دکت ہونے لگی مگر پھر بھی وہ آہستہ آہستہ کھولنے لگا جیسے ہی اس کی آنکھوں نے روشنی میں حسام کے چیلے پر فوکس کیا تو اس کی آنکھوں میں گز جب کے لگوں پر شیطانی مسکرات آئی اوہ کیسے تنزیہ جواب دینے لگا جس پر حسام نے وہ گیریج کے چائے سوڑ سے ایک بنج اس کے پیٹ پر دے مالا درد کی شدد کے بائیس کچھ پل انتہینیو کو سانس لینے میں دکت ہوئی جب تک تک حسام آگے بڑھ کر اس کے بار اپنی مٹی میں دبوچ بالوں میں اپنی پکڑ کافی سخت کر گراتے ہوئے بلا جس پر انتہینیو کے وجود میں خوف کی نہ دھوڑی مگر وہ اس نے بازی نہیں کر وائی اور خانی نگاہوں سے حسام کو دیکھ نگا چلو پہنے سوال کے جانی بڑھتے ہیں ہی کتنی دھبا تمہارے سامنے گرددائی کہ اسے ہرٹ مت کر حسام نے دھوڑ کے کھونے سے بیس بال پیچ پکڑتے ہوئے پوچھا مجھے یاد نہیں شاید ایک بار کیونکہ ایک بات ماننا پڑے کی وہ بہت مضبوط ہے حتیٰ کہ مجھے حیرت ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل بھی نہیں کر پائے تھا کیا بلہ اس کے دائیں بازوں پر مارا جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے بائیس اس کی چیخ کمڑے میں گنش سے لگی ایڈیٹ انسان دھوکہ دینا کیا تمہاری فطرت میں ہے جب میں نے صد جواب دیا تو مجھے کیوں مارا ہے اندینیو نے درد سے کرا گھسے سے کہا دھوکہ اس لفظ سے رشتہ تمہارا ہے میرا نہیں اور کس نے کہا مجھے تمہاری ہڈیان توڑنے کی لئے کسی وجہ کی ضرورت ہے وہ اس کے جان پر بیٹ مارتے ہو بولا تم رویلز دھوکے بازو تم لوگوں نے انڈر وولٹ کو دھوکہ دیا چیٹ کیا ہے تم لوگوں نے بیشت پھر وہ لندن ہو برازیل پاکستان نیو یورک یا پھر اپلی اور اس کے اعناوہ بھی نجال کی دن ممالک اندینیو نے اپنے درد کو دبا کر خرق کی بلچیش دی ہوئے کہا تو حسان نے کچھ پر گوھ سے اس کے چہرے کو دیکھا نہ میری چان ہم رویل دھوکہ نہیں دے سکتے اس نے کہتے ہوئے اس کے دوسرے بازو پر بیٹ مارا کیونکہ ہمیں تو انڈر وولٹ کے لوگوں سے عشق ہیں یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بائیں تانگ پر بیٹ مارا حقین کرو بے پناہ عشق وہ اپنے الفاظ دوراتے ہوئے اسے پیٹ ترہا جب کہ اس کی تکلیف پر ہی آباسی جیل کی چار دیواری میں آپس میں ٹکراتی رہی کوئی اور ہوتا تو اسے اس کی حالت پر ترس آ جاتا مگر سامنے تو حسام تھا اس کے اندر کا جان مار آج پھر سے کافی عرصے بعد وہاں نکلا تھا جس کو قابو کرنے والی آج بزاتے خود بستر پر پڑی ہوئی تھی سوہان نے آگے بڑھ کر اسے پرست سے دبوچ کر پیچھے کی جانب کھینج لیا حسام بس کرو پلیز وہ ہمار جائے ہم اس کی ضرورت ہے بہت ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے جب وہ اس کے کابو سے نکل کر واپس اس کی ایک ایک ہڈی کو چھوڑنے لگا تو سوہان نے زبردستی اسے واپس سے دور کھینج کے کہا سر آپ کے لیے یہ کول ہے اس سے پہلے حسام اسے کچھ کہ پاتا ایک گارڈ نے اندر داخل ہو گے اس کی تانی فون بڑھاتے ہوئے کہا اندھینیوں کو جان سے مت مار نحسام اس نے جیسے ہی فون کان کے ساتھ لگایا ورشتان صاحب کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکھائی ورپوت سکتا ہوں ایسا کیوں نہ کروں وہ پتریلے لہچے میں بولا لانگویج مستر آسام ورن کرتی آواز سپیکر سے گنجی جس پر وہ اپنے لبوں کو دردی سے اپنے داتوں سے کٹ کیا سر کی آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں اسے نہ مارنے کی اب کے بار اس نے احترام سے پوچھا ہمیں انتھینیو کی ضرورت ہے کیونکہ ایسی بہت سی انفرمیشن ہے جو صرف وہ جانتا ہے اس کے لئے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے جب کسی چیز کا مکمل سپائیہ کرنا ہو تو اس سے جوڑے ہلکے بھلکے موہرے یوں ہی نہیں گمائیں جاتے کیونکہ وہ اس سپائیہ کو راکھ میں بدلنے کے کام آتے ہیں اور یہی مورا ہمارے پاس انتھینیو ہے اگر اگنیشیو کا جڑ سے مکمل خاتمہ کرنا ہے تو اس کے جڑوں تک پہنچنے کے لئے ہمیں انتھینیو کی ضرورت ہے تب کی باہر انہوں نے سمجھاتے ہوں کہا تو گسر ہوتی عشق ہے کیا بتا سکتے ہو یہ کون سا عشق ہے انتھینیو جس کا وجود خون سے بھیگا ہوا تھا اور اسے سانس دینے میں دکت ہو رہی تھی وہ ہمت کر کے لٹکھڑاتی آغاز بھی پوچھتے رکھا ریٹ عشق وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا جیل سے باہر کر گیا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا اگر وہ ایک لمحہ مزید باہر لکھا تو کیا کر گز رہے گا ابھی وہ تیہ سنجید کیسے پوچھتے لگا ابھی وہ چاہ رہا تھا سب سے دور ہو کے صرف خود کے ساتھ گزارے لیکن وہ جانتا تھا اس وقت یہ ممکن نہیں اس کی فاملی کو اس کی ضرورت ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں ان کا بوم ڈیفیوز ہو گیا ہے آتے کے اندر در ان کا جیٹ لینڈ ہو جائے گا تم پہ ائرپورٹ پر ہی ہوگے اور کہاں جاؤں گا میں کسی کی اکل بس آس ٹھکانے لگانی ہے بہت دیکھ لی میں نے اس کی من مانی پیار سے سمجھانا غصے سے نہیں ہم حاضی کہہ فون بند کر گیا تو حسام اپنے بادوں میں ہاتھ پھر کر سیدھا ہسپیڈل کے جانب بڑھ گیا ہی کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کے پورے وجود میں درد کی لہر توری اور اس نے کچھ بھاری سے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اس نے اپنے اندر اٹھتے درد سے لڑنے کے بعد اپنا رخ اپنے ہاتھ کی جانب کیا وہاں حسام اس کے ہاتھ پہ اپنا سر رکھی ہوئے تھا وہ مشکل سے اوپر اٹھ کر اپنے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھا کر پیار سے اس کے بالوں میں اپنے انگیاں چگھانے لگی اس کا لمس اپنے سر میں محسوس کر کہ حسام کی آنکھیں آہستہ آہستہ گل گئیں جیسے ہی اس نے ہیر کو ہوش میں دیکھا تو اسیدھا ہو کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر حلق کاسا اس کے چہرے کو چھوا کہیں وہ خواف تو نہیں وہ میرے خدا تم دورتے عوی بولی تب اس کی ربز میں درد اٹھا تو ہسی تکلیف میں بدل گئی ہیر کیا ہوا ہے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا درد حسام اس وقت اپنے سارے وجود بے بس درد ہی محسوس کر رہی ہوں وہ تکلیف سے دھوری ہوتی بولی تو وہ جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی تلاش میں باہر بھاگ گیا جہاں یابر اسے سام نہیں مل گیا وہ اسے لے کے ہیر کے پاس آیا انہوں نے اسے چک کر کے کچھ پین کلرز اسے دے دی ہیر اس وقت کیا کھانی کو کھل کر رہا ہے حسام ہیر کو خالی پیٹ گولی نہیں کھلانا چاہ رہا تھا اس لئے اس کے بانوں کو کان کے پیچھے کر کے نروی سے بوشتے لگا کچھ لائٹ سا اس کے جواب پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سفک کے ساتھ اس کے سامنے مجود تھا سوری میری وجہ سے ہاؤس کیپر کو ایسے رات کو اٹھنا پڑا وہ پریشانی سے بولی کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی اس کے ہوش میں آنے تک یہاں صرف حسام تھا کیونکہ باقی سب کو اس نے زبردستی گھروں میں بیش دیا تھا مہم اگر آپ بھول گئی ہے تو آپ کا بتا دو آپ کے شوہر کو کھانا بنانا آتا ہے وہ مو بس اٹھتے ہو بے بولا تو ہیر نہ میں سر ہلا کے ہستے لگی you are too great my cute بی وہ آگے کے جانب جھک کر پیار سے اس گال کھینجتی ہوئی بولی تو حسام کے گالوں میں ہلکی سرکی اگری oh my god حسام تم blush کر رہے ہو وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نے بولی نہیں تو وہ بخلاتے گوہ بولا جبکہ ہیر کے دل نے ایک بیٹ مسکی حسام تم کیسے ہو وہ ایک دم سے پھر کمند ہوئی کیونکہ اس کے چیرے پر پہلے جیسے رونت نہیں تھے مجھ سے کیوں موش رہی ہو میں ٹھیک ہوں اس وقت تو تم ٹھیک نہیں ہو تمہیں اتنی چوچ آئی ہے حسام میں تمہارے چیرے پر تھکاور صاف صاف دیکھ سکتی ہوں تم ناس ٹرین کب سوئے تھے اس دن سے جب سے تم کے نیپ ہو ہو اس سوچ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی کہ تم محفوظ نہیں ہو تم مجھ سے دور تھی ہی تم مجھے مسلسل یہ خیال مارے چاہ رہا تھا کہ میں تم اکھو دوں گا وہ بے بسی سے بولا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا ادھے دیکھو آسام میں بلکل ٹھیک ہوں پلیز اگر اٹینشن مطلو آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ اسے یقین دلاتے ہو بولے تم فکمت کرو میں آئندہ کچھ ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا تمہاری زندگی میں یہ صورتحال نممکن کر دوں گا وہ پور اعتماد نہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا مطلب وہ نہ سمجھی سے بوشتے لگی کچھ نہیں تم بس ختم کرو اس کے بعد میڈیسن کھانی ہے وہ اس کے جانب سوپ کا چمچ پڑھاتے ہو پھولا جو ہیر اپنے موہ میں ڈال گئی اس دوران ان لوگوں نے کسی بھی اور شخص کے بارے میں بات نہیں گئی یہاں تک جہاں سیب کے بارے میں بھی نہیں ہیر کا خیال تھا یہ لفظ جھوٹ ہو جائے اس لئے وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں جاتی تھی وہ سمجھ رہی تھی اس دن اس نے جس شخص کو دیکھا وہ ہے ہی نہیں وہ صرف خواب تھا اسے اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں واپس دبا دیا تھا سوچاؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اسے مانیسن دینے کے بعد جب ہیر واپس نین کی وادی میں اترنے لگی تو حسام اس کے چیرے پہ ہاتھ پھر بھولا اور پھر وہاں سے چلا کیا وہ جیسے ہی وار نکلا اس کی نظر ٹیبل پہ بیٹے وجود پہ پڑی جو آج اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگ رہے تھے حسام کو وہ آج کہیں سے بھی دی جہاں سے رویل نہیں لگ رہے تھے جبکہ ایک ہارا ہوا باپ بلکہ ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا جو اپنی ہی بیٹی کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا وہ کیسی ہے اب انہوں نے جب اپنے وجود پر مسلسل کسی کی نگاہ بڑتی محسوس کی تو بغیر سر اٹھائی بوچ نہیں لگے ان کی آواز میں اتنا درد محسوس کر کے ایک پل کے لیے سام کا وجود بھی پتھ رہا کیونکہ یہ لگتا ہے لے دل نہیں کرتا میں اس کے قریب جاؤ اس اپنے سینے سے لگاؤ اور بتاؤ مجھے اس سے محبت ہے لیکن میں نہیں جا سکتا ملاشاری سے بولے کیوں نہیں جا سکتے وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کا خون بیٹیا تو بیسے بھی باپ کی محبت کی روکی ہوتی ہیں وہ نرمی سے بولا مجھے جر لگتا ہے وہ اپنے سر ہاتھوں میں پکڑ کے بولے ان کے الپاس بڑھ حسام کو جھٹکا لگا در اور وہ بھی تی جہازی برویل کو وہ سوچ کے رہ گیا کیسا در اس تینا سمجھی سے بجھا اس کی آنکھوں میں خود کے یہ نفرت دیکھنے کا ڈر یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گیرام اگر وہ جلدی سے کھڑے ہو کر وہاں سے چلے گئے ہی نے سٹور پہ بیٹھ کر ہنٹر کے جانگ دیکھتے ہوئے لمبا سانس کھینچا جی سے ابھی تک خوش نہیں آیا تھا بس بھی کرو ہنٹر اب اٹھ جاؤ یار اتنا ٹائم ہوگیا تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تم دھکے نہیں ہو اتنا سو سو کر وہ اس کے چیرے کے جائب دیکھتے ہوئے بولی جو پینا زرد ہو رہا تھا جب سامنے سے صرف خموشی ملی تو اس کی آنکھیں بھیگ بولی تو وہ ایک آخری نظر ہنٹر پر ڈال کے اٹھ کے نرس کا سہارا لے کے اپنے کمرے کے جانب چل دی تینک یو سو مچ جب اس نرس نے ہیر کو بیٹ پر لیٹنے میں ودد کی تو وہ مشکور لہشے میں بولی شکریہ والی کوئی بات نہیں میم یہ میرا فرض ہے پیسے بھی تازہ ہوا صحت کے لیے اچھی ہوتی اور مجھے امید ہے میسٹر ہنٹر بیرون ٹھیک ہو جائیں گے نرس کے تسلی دینے پر ہیر نے اسوات مزر ہلایا اسے ہوش میں آئی چھے دن ہو چکے تھے اور ان دنوں میں اس کے زخم بھی کافی حد تک گھر چکے تھے کیا حسام یہاں مجھ سے ملنے آئے تھے وہ امید سے پوچھتے نہیں مس حسام سے نہیں آئے اس کے بتانے پر ہیر کو دکھ ہوا کیونکہ وہ اس دن کے بعد اس سے ملنے نہیں آئے تھا اس نے ہر پل اس کی راہ تک تک ہوئے گزاری تھی اور نہیں آیا میں کچھ کتابیں یہاں رکھ جا رہی ہوں اگر آپ بولیت محسوس کریں تو یہ پڑھ سکتی ہیں نرس نے کچھ کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئی اب کچھ ہی منٹس گزرے تھے دروازے پر دست تک ہوئی اور وہاں سے اشار اور تاریخہ کمرے میں داکی ہوئی اب ہماری پر سکتی ہیں تاریخہ نے ایک صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں خاص کر کے آج کی سہر نے کافی روح کو تانسیت بخشی ہے وہ نرمی سے بولی اس نے جان بوجھ کے ہنٹر کا نہیں بتائے کیونکہ وہ ہنٹر اور روائلز کے درمیان دشمینی سے بہت بھی واقع تھی لیکن چائد وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی روائل ہی ہے خیر بھولا تب جاتا ہے جب یاد ہو اور وہ تو جہاں زیب کے ساتھ ہوئی لیپ ٹوپ پر چھوٹی سی آتے ہوئے مزے سے بھولی ہیر تم ٹھیک نہیں ہو داریکہ نے سوال کے جگہ پڑھی کی لہچے میں کہا کیا عشان نے نہ سمجھے سکھا جبکہ ہیر پیتر جستو سے اسے دیکھنے لگی ہیر کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے یہ خوش ہے لیکن یہ خوشی اس کی آنکھوں سے یار بس اس بیٹ پہ لیٹ لیٹ کے تھک گئی مکندے اچھ کھاتے ہوئے بولی تو عشان اور تاریخ نے دوسری کی جانب دیکھا شاید وہ اپنے بابا کو لے کر پریشان ہو لیکن وہ اس بات کا ذکر اس کے سامنے نہیں کر سکتی کہاں ہے وہ کیوں نہیں آ رہا وہ ایک تو سوال پر سوال کرنے لگی کچھ بھی نہیں ہیر حسان صرف کام میں بسی ہے اور تو کوئی بات نہیں جھوٹ تم جھوٹ بول رہی ہو سچ بتاؤ عشان مجھ سے سب ملنے آتے ہیں سب کے سب لیکن وہ نہیں آ رہا ہیر نے بولو تم تو ان کی بے شت اپ انچے لہشے میں بولی تو ان دونوں کو شوق میں دیکھ کر سب کر بولنے لگی سوری پلیز بتاؤ نا حسان کیوں نہیں آرہ ہیر حسان کچھ کام میں مصروف ہے یار تو مافیا کی دنیا میں راج کرنا مجھ سے زیادہ ضروری ہے مہر سا ہو کچھ نہیں بول رہی پلیز جاؤ یہاں سے میں کچھ دیر عرام کٹھا چاہتی ہوں وہ لیٹ کر اپنے اوپر لہاف دیتے ہو بولی تو داریکہ نے فکرمندی سے اشار کی جانی دیکھا یہ حسام جلد آجائے گا تمہارے پاس پلیز روکے اپنی طبیعت قراب مت کرو اشار پلیز جاؤ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہو بھاری قطعوں کے ساتھ داریکہ کے ساتھ باہر نکل گئی ہیر نے ایسا کیوں کہا حسام معافی کی جوٹی نہیں باہر رہا داریکہ نے باہر نکل تی اچھم بے سے پوچھا یہ اچھم پڑی جو اسے اکنور کرتا آنگے بڑھ گیا لاریکہ پیش تم جان کے گاڑی میں بچہ لوس ابھی آئی وہ اپنی گاڑی کی جان بڑھا کر بغیر اسے سنے آنگے کی جان بڑھ دی لیکن یار یہ مافیہ جب اس نے دیکھا اشار اسے نہیں سن رہی اور کافی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی مجھے کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئی بولی تو وہ سٹھ نگاہوں سے اس کے ہاتھ کو جس میں اس کی شرٹ تھی پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس پہ اشار کے دل میں ایک بیٹ مسکی اپنی خد پہ رہو وہ اس کے ہاتھ کو اپنی شرٹ سے جٹکتے ہوئے گر آیا اور تو مزید قدم چل پر اپنے آفیس میں تاکیل ہو کیا اگر ڈا رہوں تو وہ بھی آفیس مندھا کے لہو کر ترکی بہ ترکی بھولی تو مجھے حد یاد دلانی آتی ہے وہ اسے زور سے دیوار کے ساتھ لکھا کر زہر کن لہشے میں بولا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب وہ جب سے پوچھنے مالی تھی کہتے ہوئے اس کے لہشے میں نمی آس سمجھ کیا کر رہا ہوں ہے وہ اسے دور ہو کر اپنی آفیس چیوائے پر جا کے بیٹھ گیا یہی سب کیوں نور کر رہے ہو وہ دم آنکھوں سے اس کے جانی دیکھتے ہوئے پوچھنے کیونکہ وہ جب سے واپس آئی تھی حاضر اسے اشتبیت والا رویہ رکھے ہوئے تھا جو دیکھ کر اسے شدید تقریف ہوئی تھی اور آج تو اس کی برداشت سے بند کر کے ایک ایک لفظ چوا کر مڑی جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بکھڑنے لگے جب اس نے اس جانب سے کوئی حل چل محسوس نہیں کی تو اشال نے ٹیبل پر پڑھے لیمپ کو زور سے زمین پر پٹک دیا میں نے کہا پائیں وہ غصے سے آگ وکلا ہو کر کہتی دروازے کے جانب بڑھ گئی اس سے پہلے وہ نکل جاتی وہ اس کا وازو تھام کر روک گیا میرا جو یہ اتنا انکسان کیا ہے اس کا کیا اس کی بڑھ پائی کون کرے گا وہ زمین پر ٹوٹے ہوئے لیمپ کی جانب اشارہ کرتا ہوگا بولا تو رشان نے بھی یقینی سے اس کی جانب دیکھا کہ اس وقت بھی اسے اس سے زیادہ اس لیمپ کی پڑھ ہوئی ہے اس کی برپائی تو میں کر دوں گی لیکن تمہاری وجہ سے جو دل میں درد اٹھا آئے اس کا کیا برپائی کر سکتے ہو تو وہ اپنا بازو چھوڑا کر اپنی پاکٹ سے بلینک کارڈ نکال کر اس کی ٹیبر پر پھینکتے ہوئے بولی مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے اس سے دیکھتے لگا دو سیکل میں کتنی چھوٹی ہوئی لگ لئی تھی اس سے جتنے دل چاہیں اتنے لیمپ کری لینا وہ زرک ہوتی آنکھوں سے کارڈ کے جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تم اتنے ظالم تو نہیں تھے جب اس کی جانب سے کوئی ریسپونس نہیں آیا تو وہ تکلیف سے کہ دروازے جانب بڑھ گئی تم نے بنا دیا ہے اس بازو سے پکڑ کر اس کا روح اپنی جانب کرتا ہو بلا میں نے بی آنکھوں سے نہ سمجھی سے پوچھ رہے کی ہاں تم نے اشار تم بجا ہو تم نے مجھ سے ابھی پوچھا اور تمہارے دل میں در چکا رہا ہوں اس کی بھرپائی ہے نہیں ہے میرے پاس لیکن جو تم مجھے عذیت دیتی رہتی ہو تمہارے پاس اس کا حساب ہے اگر تم حساب کی بات کرو گی میری جان یقین منو خسارے میں تو ہی رہو گی وہ اس سے ایک قدم دور ہو کے بولا میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جو تمہاری تکلیف یا عذیت کا باعث بنے وہ سلکتے لہجے کے بولی سی 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 ابھی تمہیں خبر ملے میں اگلے ہی پل مرنے ابھی وہ بول بھی نہیں پائے تھا کہ وہ تڑپ کے اس کے موں پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی دیکھو میرا کہنا ہی تم سے برداشت نہیں ہو رہا اور تم نے سوچا ہے مجھ پہ کیا بزنی تھی جب مجھ پتا چلا تم جیٹ میں بوم ہے تم احساس ہے میں کتنی بار بے موت مرا ہوں وہ اس کا ہاتھ اپنے موں سے ہچا کہ کہنے لگا حاذق کیا حاذق ہاں بولو کیا حاذق وہ حالک کے بل چل لیا تو وہ سہم کے اس سے دور ہوئی کیونکہ آج کے فکر بھی ہوتی ہے اتنا ان کا خیال بھی دل میں رہتا ہے تم جھوٹ کہتی وہ تمہیں محبت نہیں ہے اشاءال وہ بلبسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ دھرتا ہوا بولا تو اشاءال نے تکلیف سے اس کے جانے دیکھا جو کہنا ہے کہلو لیکن پلیز یہ مت کہو کہ ملے گسے سے بولا تو اشاءال نے خوف سے اس جانے دیکھا کہ کیا مطلب پلیز حذر اتنی بھی پتر دی مت بنو پلیز پلیز مجھے کچھ دی پہلے کہہ رہی تھی میں کمزور لڑکی جیسی نہیں ہوں جو محبت کیلئے گر 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 آئیں اب انجانے میں خود بھی وہی کر رہی تھی کیونکہ محبت ہے ہی ایسا نشاء انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پانی کے لیے گر 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 آنے کی حد تک بھی اتر آتا ہے اس گبصورت احساس کے آگے انا بیوائنی ہو جاتی ہے ہاتھ تمہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا خیال اب میں خود بھوکو بھی رکھوں گا کہ تم کو بھوکو فی مت کرو اس کے ارپاس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو حاذق نے اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کی بھوکو تم اپنے پاس قید کر اس کے جانب جھگتا ہوا بولا قید ایسا کوئی قید کھانا ہے نہیں جو عشان رویب کو قید کر سکے وہ اپنا رونا دھول بھول کر یقین سے بولی نکاح سے خوبصور کوئی قید کھانا نہیں اور یقین کرو اس ہی کے دو بولوں سے میں تم اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے رئے قید کر لوں گا اور یہاں سے رہائیں صرف موت ہی ہے اس کے الفاظ پر عشان کی گال حیاء سے تہکتے لگے ایسے قید کھانے میں رہنا میری خوش قسمتی ہے آخر کب کر رہے ہو گائد وہ اپنے پہلے والے کونپیڈنس میں واپس آتے ہوئے پوچھتے لگی بہت جلد اسے کون سے بولا اور پھر ٹیبل سے ایشان کا بلینک کارڈ پکڑ کر اس کی میں دیکھتے ہوئے بولا تو شہر سے اپنی آنکھیں جگا گئے ایڈیٹ وہ کہہ کر آفیس سے باہر بھاگ گئے جبکہ اس کا روم روم خوشی سے مہک رہا تھا ہیر اٹھ جاؤ اود مار انتظار کر رہا ہے مجھو کہ ہری لین سوئی ہوئی تھی اپنی نرس کے الفاظ پر اس کی آنکھیں جھڑ سے کھل گئی کون حسام وہ جلدی سے بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھتے لگی کل آپ کو ڈسچارج کیا جانا تھا مگر حسام سر نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے آپ کو آج ہی ڈسچارج کیا جائے باہر آپ کے لیے ایک نظر ہنٹر کو دیکھ نے کے بعد باہر کی جانی پڑ جہاں ایک مرسیڈی اور ساتھ تین جیپ اس کا انتظار کر رہی تھی گاڑی میں پیٹھ کر بشتان صاحب کے منشن میں چلی گئی جہاں ایک میرا آسمان سے اپنے ساتھ لیے اوپر والے فلور پر تھرڈ روم ملے گئی جہاں ایک ڈریس اور اس کے ساتھ ریڈ روز پڑھا ہوا تھا جس کے نیچے ایک چٹ تھی پیلز یہ پہل لہو میس اس نے چیٹ پڑھ لی کی الفاظ کو کئی مرتبہ مسکراتے ہو بے دھو رایا پھر اس نے گلاب کی پتھیوں کو اپنے ریڈی ہو کر بالکری میں جا گھڑی ہوئی لیکن حسام کا ابھی تھے کوئی نام نشان نہیں تھا بہت خوبصورت لگ رہے ہو حسام جو ابھی روم میں داکی لوگا تھا ہیر کو بالکری میں گھڑی دیکھا تو وہ بھی اس کے جانب پڑھ کر اسے پشت سے حق کرتے ہو بھولا فائنلی آگئی ملیاد کہاں دیکھتی تھی بھول پلٹ کر اسے دیکھتے ہو بھولی بس مسروح تھا کچھ کام میں بھولی بھولی جان سوری وہ مصوری سے اپنے کان پگڑتا ہو بھولا تو نہ چاہتے ہو بھولا مسکرام میں لگ مطلب معافی مل کر لی کیاں گر مر دل بہت بڑا ہے وہ اسے تن کرتے ہو بھولی تو وہ ہستے ہو نیچے جھک کر اس کی پر اپنے لب رکھ پھر اس نے سائی روشن کر دیا ہے وہ اسے اپنی بھولتا ہو بولا دوہیر کہ خوشی سے گال دہکنے لگے تم بھی ایسے ہی بہت سپیشل ہو تمہاری بنا میں دوری ہوں تو مجھے مکمل کرتے ہو حسام وشتان تینک گوڈ وہ بھیانت وقت گزر گیا ہے اب تمہارے ساتھ پر گئے کسی خوف کے رہ سکتے ہو اس کسی میں پہ اپنا سر رفتی ہو بولی لیکن ہی ہمارے زندگی خطرے اور خوف کے گئی گنتی ہے تم ایسے کیوں کہ رہے ہو کیونکہ یہ حقیقت ہے اور تم اس دنیا کی نہیں بھلی لئے تم بہت معصوم ہو یار یہ دنیا معصوم کے لئے نہیں ہے ہاں تم مجھے فرق پڑتا تمہارے ساتھ یہاں رہ لوں گے وہ گندے اچھ گھتے اُڑے مجھے فرق پڑتا ہے میرے جان پڑتا ہے بھلما میں کتنا خوف نہ تھا جب تم گاڑی میں میرے پاس میں تقریبا دہوش ہو گئی تھی یہ دنیا تمہارے لئے نہیں ہے میں چاہتا ہوں تم کیا چاہتے ہو آسام صاف صاف اللہ پاس میں کہو نا تم مجھے چھوڑنا چاہ رہی ہو میں بس کہنا تھا کہ تو آئی ہیٹ یو وہ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی گسے سے کہ روم سے باہر نکل گئی مگر اس کا بازو پکڑ گیا کیا بکواز کر رہی ہو بات پوری سنی نہیں اور ایسے ہی آئی پر ہو رہی ہو تو بھی ہو کیا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے اپنے بادوں میں ہاتھ پہنے لگا تو مجھے پاکستان بیچ رہے ہو کیونکہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو ہے نا وہ زبتی نگاہوں سے اسے درہتے ہوئے پوچھتے رہی ہو آئی مائے گا ہیر ہیر مجھے سمجھ آگیا ہے مجھے تم میرے باپ کی طرح بز دی رو میری زندگی میں دو آتمی ہیں ایک شوہر اور دوسرا باپ اور مسیح کی بات پتھا ہے کیا دونوں ہی بے حس خموش اس سے پہلے کہ وہ مسیح بولتے حسام کا ہاتھ ہوا میں اٹھا کچھ بکواس کرنے سے پہلے سمجی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے ہیر کی نکاح ایک وجود سے ٹکر آئی تو وہ حسام کے پاس سے گزر کر جا کے سامنے کھڑے ہوگی جو سوکے کے قریب کھڑے فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے آپ اتنے بے رہے ہیں اور سندل کیوں ہیں وہ سب نے شارد نے غصے سے کہا ہاں ہیر کوئی میں یہاں کسی کے باس سے نہیں بلکہ اپنے باپ سے مخادی دوں اس نے مہربانی ہوگی اگر کوئی اس پر داخل ناظی نہ ہی گئے وہ تلقی سے بولی تو اس کے الفاظ پر سب کی مل کھل گئے جنہیں پتہ تھا وہ سے ان سے دور ہوگئے تو وہ عذیت سے اپنی آنکھ بند کر گئے ہیر انہیں سرک ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تین سال بابا میں صرف تین سال کی تھی جب آپ انتظار کیا آپ اب آوکے مگر آپ کبھی نہیں آئے وہ کہتے ہوئے شدت سے رو دی تو اس کے لہنچے اور ارفاظ میں درد محسوس کر پاس کھڑے سب اسے تکلیم سے دلتے لگے آئے میں بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے میں بھیجھ مطابق ڈال جاتی لیکن آپ میرے ساتھ یوں تو نہ کرتے میرے پاس تو ماں بھی نہیں تھی صرف آپ بھی تو تھے اور آپ بھی کہتے ہوئے اس کی آنکھ آئنکھ آئیوانی سے برستے لگی جہاں سیب صاحب اس تک پہنشتا چاہے تھے مگر وہ فاصلہ ان کے اور اپنے زندگی اپنی بیٹی سے بڑھ تھی تو ان کے الفاظ کاٹ کر آگ بھولا ہوتے ہوئی بولی تو سب لینا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا ہی تم یہ کیا کہہ رہی ہو آج کل تم نے کل بھی یہ کہا تھا حسام مافیو کی جوٹی دے رہا ہوگا اشار جو تب سے اپنی دوست دکھ نے دکھی لی اس کے الفاظ پر نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی ہاں تو جو اصلیت ہے وہ ہی بولوں گی اب نئے الفاظ تو آجات نہیں ہوں دہشت گردوں کو دہشت گرد نہ بولوں تو اور ٹھیک ہو وہ زہر کو لہنچے بھولی لیکن ہیر کیا خیر وہ اشار کے الفاظ کارتی ہوئی بولی یہ عالمی شنگ بیسنیس جادہ دہم حصوم لوگوں کو لوٹ کر اور ان کا قتل کر کے بنائے گئے ہیں جب ان میں رہتے ہو گھٹے نہیں ہوتی زمین ملامت نہیں کرتا وہ جہاں عزیب صاحب کے جانے دیکھتے ہوئے اس لگتے لہنچے میں پوچھتے میں یہ تو زیادہ شرم آنے چاہیے آپ چار پیسوں اور سستی شورب کے نام پر اتنا گھٹیا کام کرتے ہوئے لوگوں کے گھر اجارتے ہوئے آپ کو تقلیل نہیں ہوتی اور آپ جیسے بہیس لوگوں کو کہتر دوتا ہے جو نسی تباہ کرنے کے آدھی ہوں ان کے لئے تو اپنی صغی اولاد کو بھی چھوڑنا ممول سی بات ہے وہ تنزیہ اور خوش سا کہہ لگا کہ بولنی ساتھ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو دینے لگے تو جہاں زیب صاحب نے افسوس سے نام سرح حلاق اپنی آنکھیں بند کرتی تھی وہاں کڑا ہر انسان اس شخص کی پاور سے واقف تھا کہ اگر بس چاہیں تو ہیر کا فوری مو بند کروا سکتا ہے لیکن ایک باپ کی محبت اس پاور فور شخص کے ہاتھ باند گئی تھی وہ اپنے زندگ میں کبھی اتنا نہیں ہارا تھا جتنا اس پر ہارا محسوس کر رہا تھا آنکھ کی بند کر کھول ایک آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں رہی اینا بی زناف تب سے تمہاری بدوی سے برداشت کر رہا ہوں اب ایک مزید لفظ تم نے میرے بھائی سے کہا تو مجھ سے مرا کوئی نہیں ہوگا ورشتان صاحب جو چپ چاپ تب سے سب دیکھ رہے تھے ہیر کے ان الفاظ پر ان کے برداشت جواب دے گئے تو وہ فوری بولے بتو بی کیا یہ کڑوی سچائی ہے وہ ایک ایک لفظ چھبا کے بولے جہاں سیب صاحب جو تب سے سب بہاگری سے برداشت کرے دے ان کی حمد جواب دے اور پاؤ نے مصید سہارہ نہیں دیا تو وہ پیچھے کے جانب گر گئے وہ تو پیچھے صوفہ تھا اسی لئے زمین پر گرنے سے بچ گئے وہ موجود سب کے سب تکلیف سے ان کے جانب بھار کہتے ہیں ایک مرد سب دخ درد پر داشت کرنے کی طاقت دکھتا ہے لیکن جوان اولاد جب سوال اٹھاتی اور زہری لے الفاظ پولتی ہے تو وہ اپنی عمر سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے وہ اپنی اولاد کی بے قدری کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ ہی جہاں سیب صاحب کے ساتھ ہوا تھا نہیں ہے یہ سچائی we are جہاں ان کے بھائی ان کے ارد کے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بابا کے قریب جا کر ان سے پوچھے وہ ٹھیک ہے وہ بے شک کچھ بھی کہ لے جب باپ کو تکلیف ہوگی بیٹی کی جان پر خود بہت بن آئے گی یاور کے الفاظ پر اس سے ان سے نگاہیں ہچا کر اس کی جانب دیکھا جو جلس کی نگاہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہیٹ نے صوفے کے پچھلی جانب دیکھا جہاں حسام جہاں زیب کے گندے پڑھات رپ کر افسوس سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا اس پاگل لڑکی کو کیسے سمجھائے پھر وہ ان سے دور ہو کر اس کے جانب بڑھا گیا بولو ہی کس نے کہا ہم مافیا کے لوگ ہیں شازم اور زہان جو تب سے پزل ہو کر ساری سچویشن دیکھ رہے تھے وہ اس کی قریب آ کر فکر بنجی سے پوچھنے لگے تو ہی نے اپنے ذہن پر دباؤ دیا اسے کہا تو نہیں تھا خسام کبرنیٹو کے روپ میں دیکھا پھر کڈناپنگ پھر اجوپ جوہاں زیب کا وہاں رہنے کے لئے بلاک میل کر رہنے لیکن کسی نے اسے نہیں کہا وہ لوگ مافیا سے ہیں تو پھر تم لوگ کیا ہو خسام نے میری کڈناپنگ کی تھی پھر دمیت سے پوچھتے لگی تو اس خطرناک صورتحال پر بھی نہ چاہتے ہو بے سب کے لب ہرکے سے مسکرائے نہیں کچھ خدا کا خوف کرو ہم دی رویلز ہیں ہمیں چوریاں کرنی کیوں پڑ گئی نوار نے آئیبرو اچھکا کہا ہاں تو تم لوگ جو اتنے امیر ہو لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے ہی بنے ہو حسام نے میری آنکھوں کے سامنے ہیرے اور وچ چوری کیے خدا جانے تم لوگ اور کیا کیا چوری کرتے ہو وہ بھی ترکی ودرکی بولی تو سب سنجید کی سے اسے دیکھتے رکھے ہیر ہم لوگ چور بھی نہیں وہ ہاتھ دماغ میں کچھ کلک ہوا تو وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے ان سب کے جانے دیشتے ہو بولی یہ سچ ہے ہماری سیکرٹ ایجنس کی ایجنسی ہے ہم خوفی ورک کرتے ہیں تو وہ اپنے بابا کو کچھ لمحے پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگوں کے گھر اجان رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھر سما رہے ہیں وہ نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں تمہارے بابا صرف کسی ایک ملک کے خاندانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کی حفاظت کر رہے ہیں وہ نے کسی سے کچھ روٹا نہیں بلکہ اپنے جان پہ کھیل کے اپنے ملکوں سے جدائی کاٹ کر لوگوں کو بس دیا ہے وہ دن رات بس یہ کوشش کر رہے ہیں اس تہشت گرد لفظ کا ہی نام ونشان کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ دنیا سے بچا دیں بچا بچان صاحب کے بتانے پر ہیل شوق سے یہ انفرمیشن حفظ کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے ایسا کرنا نہ ممکن ہے وہ اپنے خوش کوتے لگوں پر زبان پھیرتے بے بولی کیسے نہ ممکن ہے کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہوتا سب پوسیبل ہے گیاور نے سمجید کی سے کہا لیکن اگنیشو نے کہا تھا میرے بابا انڈر ورلڈ کے بتاج پاتشا ہے وہ کیسے پھر وہ نہ سمجھی سے پوچھ نے لگی تو بشتان صاحب نے کہہ کہا لگا جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے بلکل بیسے ہی مافیا کا سب پارا کرنے کے لیے مافیا کے اندر دھنسنا ہوگا اکثر بڑوں سے تو سنا ہوگا پاتشا اگر اپنی کرسی پہ بیچا رہے تو اسے ان کے تکالیف کی خبر نہیں ہوگی اس لئے لوگوں کے مسائد تک موشنے کے لیے وہ اکثر اپنا ہویا بدل کر ان میں گھوما کرتا ہے تا کہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے پڑک سکے یہ تمہارے آرمی کے لیے وہ ریج ٹیم کے سربراہ ہیں جو کرپ لوگوں پر ریج ٹیم کے سربراہ ہیں جو کرپ لوگوں پر ریج ڈالنے کے لیے انہیں ہر طرح کی انفرمیشن اور معلومات فہم کرتے ہیں اور ہر ملک کے مافیا سے مدلک مشن کے لیے مدد کے لیے اپنے وہ لوگ ہم ڈی رویلز ہیں حسام نے وہاں مجود سب لوگوں کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ رویلز کا خطاب ہمیں یوں ہی نہیں ملا ہم نے کمایا ہے لوگوں کو لگتا ہے پیسے کے عروض کی وزہ سے ہے لیکن یہ ہماری دن رات کی انت تک محنت کا سزا ہے جب تم پاکستان تھے وہ تمہارا مشن تھا لیکن تمہارے بارے میں میڈیا میں گردش کر رہی تھی ان سب کو کیسے دبایا اور ہیرے کی چھوڑائے اور سب سے بڑھ برازیل میں واش کیوں چھوڑی کی مجھے کی کیوں گردنپ کیا وہ اپنے ذہن میں بڑھتے سوال پوچھتے لگی ہاں میں مشن پر تھا اور میں جان بوچ کے برنیڑو کا ہلیہ افتیار کیا ہوا تھا جو کہ میں نہیں ہوں تم میڈیا کی سٹورنٹ ہو تم نے برنیڑو کے بارے میں کیا سن ہوا تھا وہ بچاس سال کا ہے اس جو کہ میں دور دور تک نہیں میں رزا برنیڑو جو کہ اکلی کا جان تھا جس کا رائٹ ہینڈ ارہم تھا ارہم کی موت کے بعد اس کے کیس کو میں نے ہینڈل کیا تو مجھے پتہ چلا ایک پاکستانی آفیسر ہاتھ مردھو کر اس کیس کے پیچھے پڑھا ہوا تھا جس کی اس توران موت ہو گئی تو میں پاکستانی جیل میں رہ کے کچھ انفرمیشن جون نہ چاہ رہا تھا اکثر جیل میں کرپ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی انفرمیشن آپ کو باہر رہ کے نہیں ملے جتنی اندر رہ کے مل جائے گی میں بس پاکستان کے مکمل کرپ لوگوں کے حالات چانے کیلئے سینٹرل جیل میں تھا لیکن رضا برنے تو ہی کیوں بتایا تو ہے باکستان افیسر نے اس پہ کافی محنت کی تھی اسی لئے اس کا استعمال کیا ہے اس لئے اس لئے ریج ٹیم نے اتلی کی آرمی کی مدد کر کے اس لئے اس کا نام استعمال کرنے میں پابلم نہیں تھے لیکن تم پاکستان کی حالات کیوں جاننا چاہے تھے کیونکہ میں افیشل پاکستان ایجنٹ ہوں میرے بابا کتالک پاکستان سے تھا اس لئے میں پاکستان کی لئے کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو کوئی انفرمیشن ملی ہاں جس سے ہم لوگ ہیرے تک پہنچ سکتے تھے بس وہ ہی چھوڑا کر میں نے انفرمیشن اپنی پاکستان جیم کو دی تھی وہ ویشل میں نے پاکستان سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر مکمل کیا تھا تو مجھے پورا ہفتہ جیل میں کیوں بلوائی اوپر سے فٹیج کیوں چلوا دی تمہیں دیکھ کر دن اچھا گزر جاتا تھا تو پہلی نظر میں ہی مجھے بھاگ نہیں تھی مجھے پتہ تھا میں نے ایک ہفتے بعد وہاں سے چلے جانا ہے اس لئے تمہیں بھی ڈیلی بلوائی اس کے الفاظ پر ہیر کے گالوں پر سرکھی بکھری تھی تو جہاں سیب صاحب جو تب سے سب خموشی سے جن رہے تھے حسام کے الفاظ پر انہوں نے اسے گھورا تو وہ مسکراتے ہو گئے اپنے ہاتھ سرینڈر کر گیا اور یار رہی بات فٹیج کی وہ کسی بیوقوف نے وہاں رہی کود کر کے میڈیا میں دے دی جب وہاں سے فرار ہوا تو اور تم نے اس کیونکہ ہے ان کی بیٹی مشکل میں تھی ان کے الفاظ میں پریشانی تو ہوگی بات میں بوس نے پاکستانی آرمی سے رابطہ کر کہ وہ اپنی میڈیا میں نیوز دیں کہ پاکستانیوں نے رضا برنیڈو کو پکڑا پکڑ کر اتنی کی پوچ کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ اصل مجرم وہ ان کا تھا سو سزا دینا ان کی آئمی کا حق ہے اور وہ لڑکی مصوم ہے بس پھر چیف کی یہ سٹیٹمنٹ سیکنز میں سوشل میڈیا میں بائرل ہو گئی اور لوگ تمہیں اور مجھے بھول گئے پیسے بھی یار پاکستانی فوج کی بات ہو رہی جو دنیا کی بیسٹ فوجوں میں سے ایک ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے دشمن کیسے بچ کے جا سکتا ہے وہ آخر میں اتراتے ہو بھولا برازیل میں بھی ریج ٹیم نے جون اینت کو پکڑایا تھا اشان کے بابا اس مجھن کے سربراہ تھے ان کی مدد کی ضرورتی اس لئے میں نیو یوگ جانی کی بجائے تمہارے ساتھ برازیل چلا گیا وہ میں نے ریج ٹیم کو میمبر ہونے کے طور پر میشن کر رہا تھا گھڑی چوری کرنا محص ایک بہانہ تھا اصل مقصد انتھین یوں کو رنگے ہاتھوں آرمی کے ہاتھوں پکڑوانا تھا تم نے اگر دیہان دیا ہو تو وہاں پولیس آئی تھی وہ بس اسی ظلزرے میں آئی تھی اور اس میشن کے دوران بوس کی جانب سے حکم تھا کہ دیکھا جائے تم ایموشنلی اور منٹلی کتنی سٹرونگ ہو بس اسی لئے تمہارے ساتھ کافی سختی کی گئی یہی بجا تھی اشار کے بابا نے تمہیں رکھیل والا کمنٹ پاس کیا تھا جس کا تم نے کافی جورت سے سامنا کیا تھا تم نے جتنے سوال کی میں تم سب کے جواب دی یہ باقی کے جواب بابا دے سکتے ہیں حسام سنجید کی سے کہ جہاں زیب کی جانی دیکھتے لگا تو ہیر نے بھی اپنے بابا کی جانی دیکھا جب فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے بابا آپ ساری دنیا کے محافظ اپنے بیٹی کو چھوڑ دیا دیکھ اپنے آس پاس سب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں آپ کبھی میری یاد نہیں آئی آپ کا دل نہیں کیا مجھ سے ملنے کو مجھ سے آپ دنیا کے لیے ہیرو ہو لیکن بابا مجھ بھی تو ضرور تھی مجھے کچھ دیا میرے پاس تو ماما بھی نہیں تھی اس کیسی سکتے ہوئے بوچ نے پر جہاں زیب صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے بالوں میں گڑے لگے میں چاہتا تھا تمہیں ہر پل اپنے سینے سے لگا کے رکھو لیکن بیٹا میں مصفور تھا تمہاری ماں کی موت اسی دہشت گردی کے ہاتھوں ہوئی تھی تم سال بھر کی تھی جب تمہاری اس کی جڑوں کو کھینچ نہ بس اسی سفر میں کافی لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے میں ایک خفیہ ایجنسی بنائی جس کا نام ریڈ رکھا اچھا پہلے میں نے ریڈ پڑھا پھر میں اس کو ریڈ پڑھ رہی تھی ایک ریڈ ہی ہے کیونکہ نوال کا نام ریڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کا نام ریٹ رکھا جو پوری دنیا کے آدمیوں کی مدد کر رہی تھی ساتھ میں نے بزنس کے دنیا میں اپنا نام بنائی میری ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں مجھے سب ہی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں لیکن واحاج وشتان لوگوں کو اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا تھا تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا چاہتی ہونا انسان جب بہت انچائیوں پر ہو ہوتا ہے تو یہ ظالم سماج اس کے خاندان کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں انہوں نے کہہ کر ہیر کی آنکھوں سے آنسو جھنے جو سلسل بہ رہے تھے میں نے جب جب تمہیں اپنی فیملی میں شامل کرنے کا سوچا کچھ فیملی والے ہی ہاتھ سے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے جیسے بشتان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہوریا آٹھ سال کوما میں رہی اس کی یہی وجہ تھی میں تمہیں خود سے دور کر دیا اگر میں تمہیں اپنے پاس رکھتا تو اس مشن کے چار دیواری میں قید رکھتا میرا دل ہر وقت تمہیں لے کے ڈرتا رہتا یہی وجہ تھی میں تمہیں پاکستان میں تمہاری مصومیت بہری زندگی جیلے دی میں تمہاری کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں تھا پھر چاہتا تھا تم اپنی لائف کی یہ سٹیج سکونگ سے جیلوں کیونکہ تمہاری گیجویشن کے بعد مجھے تمہیں اپنے پاس بنوانا ہی بلوانا تھا مجھے پتہ تھا تم اتنی جلدی مجھے ایکسپ نہیں کر پاؤ گی اس لئے بہاج کر دیکھو تم میرے پاس آئی ہو میرے بیسٹ آدم نے تم ٹریننگ دی لیکن تم پھر بھی زخمی ہو گئی بات تمہاری جان پہ آگئی یہ کہتے ہوئے ورو پڑے تو ہی نے اپنا جہرہ اوپر اٹھا کیونکہ آنکھوں سے آنسوں خوش کیے بابا آئی لیو وہ ہوسنا ہے کیونکہ ان کے ہر قدم پر آپ ساتھ تھے اس لیے یہ سب دی رویل بن گئے لیکن میرے پاس آپ نہیں تھے اس پر میرے ٹریننگ کے بھوجود خود پر بھروس آیا ہی نہیں پلیز بابا اس پر میرے ٹریننگ آپ کرو ویسے بھی جو قدم بابا چلنا سکھاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس پر میرے ساتھ آپ نے بابا پلیز جیسے آپ نے سب کا دیا ہے وہ ان کے چہرے کو چونتے ہوئے التجا کرنے لگی تو سرپ نم عگوں سے مسکورا دیا ہے لیکن اس دوران تمہیں سب سے کٹ آف ہو کے صرف میرے پاس رہنا ہوگا وہ آئی برو اچھکا کے بولے کتنا عرصہ ہیش سے پہلے حسام نے سوال کیا بھئی وہ کیسے اس کے بغیر رہے گا باؤ اس کے انفاظ تو ویسے بھی پتر کی لکھی ہوتے دو سال کبھی نہیں حسام نے احتجاج کیا تو اس کے حالت دیکھ سب اپنے حسی دبانے کی گوشش کرنے لگے تم مجھ پہ سوال کر رہے ہو مسٹر حسام انہوں نے اپنے پہلے سٹائل میں آتے ہوئے پوچھا تو حسام نے اپنا دھوک نکلا سر جو بیہنے کے لئے بہت عرصہ ہے وہ بناتا ہوگا بولا بابا اس کی نہ سنے گے تو مجھے رویل نہیں اس نے اعتماد سے کہا تو جہاں سیب صاحب نے خوش ہو کر اس کی پیشانی کو چھو لیا کیونکہ وہ پولات کی جگہ رویل استعمال جاری تھی جو کہ ان کے لئے بہت مہینی رکھتا تھا یار تم نے پوری بات نہیں سجی میں کہا تھا تمہاری حفاظت کیلئے کچھ کہا ہوا میں گنجا لیکن اب تم اکیلے جاؤ اور جا کے اپنے فرائض سے انجام دو اور ان آم کے دور پر دوسرے سار کے اختتام پر میں ہیر کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا اگر آئیما کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جہاں صاحب نے آخری الفاظ آئیما لگے ہی آگے بڑھ کر ان کی رقصات پر اپنے لب رکھ دی وہ ابھی اپنے بابا سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ بہت عرصہ وہ اس محبت کو ترستی آئی تھی لیکن صرف باقی صرف ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہیر کا مجھ سے نکاح کیوں گر آیا حسام نے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ سکون سے بولے اللہ آپ بہت ساتھ لمبی اور صحت تن رستی والی زندگی تے آمین وہ ان کے گیز اپنا ساتھ تن کرتے حضرت بولی ایک سوال اور پلیز پلیز جب سب پاس پر صوفوں پر بیٹھ گئے تو ہیر چودی سے اٹھ پوچھتے لگی ریڈ ٹیم کے بارے میں لوگ کیوں نہیں جانتے مطلب سب آرمی کے لوگ تم لوگوں کو جانتے ہیں تو تم لوگوں کی شناف باہر کیوں نہیں آئی ہم لوگوں کے پاس ہماری کوش راکھ نہیں ہے ہم ملاقات کرتے ہیں جب نوٹ کیا ہو تو جب سب میشن پر تھے اور انہیں ماس پہنا ہوا تھا اس لئے لوگ ہمیں صرف ریڈ نام سے جانتے ہیں ہماری موکے پاس بس یہ پہشان ہے آزک نے گندے اچھکاتے ہوئے جواب دیا اوکے یہ لفظ ریڈ کا مطلب کیا ہے مطلب کس ورڈ پر سٹینڈ کرتا ہے ریڈ 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 ایکسٹریم لی ڈینجرس اشار نے لفظ چبھاتے ہوئے جواب دیا جو کہ ہم ہیں دی رویل آزک ناپور جوش لہجے نے کہا تب کچھ ملا سمین وہاں سناکس بگرہ کا آرینج کرنے لگی اوکے اب میری بیوی نے تو جانے سے انکار کر دیا میں چلتا ہوں میری بس کچھ دیر پر فلائٹ ہے اسلام کہہ کہ سب سے ملے لگا تو ہیر کے دل نے ایک بھی نس کی جو وہ سب سے ملکر اپنا سامان پکڑ کر باہر نکل گیا تو ہیر نے اپنے بابا کے جانے دیکھا تو ان کی جانب سے اجازت ملنے پر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی ابھی وہ گاری میں بیٹھ نہیں لگا تھا کہ ہیر اس کا ہاتھ پگڑ کے روک گئی مجھ سے ملے بگیر ہی چاہ رہے ہو کیا میں کچھ خوشبو اپنے وجود میں اتارنے کی گوشش کرتا ہوا بولا کیونکہ وہ اسے بہت نسکرنے مالا تھا تم جانتے ہونا یہ ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں وہ اس کے گرد اپنا ساتھ تنگ کرتے ہوگے بولی تو وہ اس کی گردن پر نرم 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 میں سہے لگے تمہارے بگیرد یہ وقت بہت مشکل سے گزرے گا سام تو پھر اس دوران تم لفظ ریٹ کے اور مہینی ڈون نا کیونکہ یہ لفظ اپنے اندر بہت چھپائے ہوئے ہے وہ اس کے آنکھوں کو باری باری چونتا ہوا بولا جاؤ اب میں جان نہیں پاؤں گا جب وہ اس کے ہزار سے نکلنے سے انکاری ہونے لگی تو وہ سرک ہوتی آنکھوں سے اسی دیکھتا ہوا بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ ابھی نہیں گیا تو وہ کبھی نہیں جا پائے گا اور یہ ہی کھڑے کھڑے بچوں کی طرح رو دے گا ایک کہہ کہ اس سے الگ ہو کر اپنے سر پر دو پٹا لیا اور کچھ صورت پڑ کر اس کے اوپر پھون دی تا کہ وہ خیریت سے جائے اور تم یہ بات یاد رکھنا تو میری چلتی پھرتی ساسوں کی وجہ ہو اس لئے خود کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا وہ ایک آخری بار اس کے پیشانی چون کر جلدی سے دھاڑی میں بات گیا کیونکہ مسید اس میں طاقت نہیں تھی ہیٹ بیگی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتے لگی تب ہیشان نے باہر آکر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے چپ کروانی کی کوشش کرنی لگی کیونکہ اس میں بہش لڑائیاں ہوئی تھی لیکن تھی تو وہ دو رہی بیش بین دو سال بعد سر میرے خیال میں آپ کو اپنے فیصلے کے بارے میں واپس سے سوچ چاہیے اس نے سینئر آفیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا فیصلہ ہو چکا ہے ایجنٹ 67 اس لئے تبدیلی کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں انہوں نے سکون سے کہا لیکن سر ایجنٹ 15 ایک انتہائی بے رہن جنگلی پتھر دل لڑکی ہے اور اس کا کام کرنے کا سٹائل بھی بہت احشی آنا ہے اس نے احتجاز کرنا چاہا یہ اس کی مرسی ہے وہ جیسے چاہے کر سکتی ہے لیکن سر کوئی لیکن بھیکن نہیں مجھ بھولو وہ ہماری بیسٹ ایجنٹ ہے میں جانتا ہوں سر اس میں کچھ جوٹ نہیں لیکن وہ ہمیشہ اکیلی کام کرتی آئی ہے کیا اس کو ایسے باقی ایجنٹ گروپ شامل کرنا ٹھیک ہوگا کیونکہ اس نے کبھی ٹیم ورک نہیں کیا یہ تبہ چاہتا ہو وہ ٹیم ورک کرنا بھی سیکھے اس لئے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ اس مشن پہ بھیج رام ورنہ وہ اکیلی ہی یہ مشن سر انجام دے سکتی ہے وہ سنجیب کی سے بولی مگر سر وہ اکیلے کام کرنے کی آدھی ہے میرا نہیں خیال وہ مانے گی وہ مان چکی ہے اب تم جا سکتے ہو وہ حتمی رہجے میں بولے تو ایجنٹ سکسٹی سیون اس بات میں سر ہلا کے باہر نکل آیا اپنا غصہ ان بچانوں بھی کیوں نکال رہی ہو دانیال نے اس سرار سے مخاطب کے کہا جو پنچنگ بیکس کے دلگت بنا رہا تھا کس نے کہا میں غصے نہیں وہ دانت پیستہ ہوا بولا یسے مجھے یار بس کرو تم دو رہو اس سے پہلے دانیال کچھ کہ پاتا اقتصام نے اسے ٹوکا تب ہی ان کے روم میں پرائیویٹ سپیکر سے آواز بنجی آئیف پلیز دانیال کی کہنے پر بچاروں ہی آفیس کی جانے پڑ گئے دروازے پر دستک دینے پر جب انہیں اندر داکیل ہونے کی اجازت ملی تو اندر پڑ گئے جہاں چیپ سکندر اپنی آفیس شیئر پر بیٹھے تھے بیٹھ جاؤ ادھونے سامنے وجود چار خالی کرسیوں کی جانے اشارہ کرتے ہمیں کہا تو وہ چار ایک ایک کرسی سنبھال گئے ہمارا تارگیٹ گفران ڈیون ہے اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر ہے اور ابھی اس کی نظر پاکستان پر ہے اس سے پہلے وہ ہماری نوجوان نسل کو اس کے لپیٹ میں نے باقی کی باتیں اور دلائل تم لوگوں کو فلائٹ کے دوران مل جائیں گے ابھی تم جا سکتے ہو انہوں نے آخری الفاظ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے اور ہاں ایک لڑکی بھی اس مشن میں تم لوگوں کی ٹیم کا پارٹ ہے وہ جو چاروں دروازے کی جانب چیف کے الفاظ پر ان کے قدم تھمیں ایک لڑکی اسرار تقریباً چلایا کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی جس میں وہ اس وقت ایک لڑکی کو ہر کس افورد نہیں کر سکتے تھے ہاں ایک لڑکی اس کا مطلب کیا ہے اب کے بارے شان نے پوچھا اس نے کسی اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتی ہے وہ صرف تم لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے پیسے بھی اس کا پاگر پل اور غصہ کوئی اور ٹیم ہینڈر نہیں کر سکتی یہ پاگر تم الفا میں ہی ہے چیف نے آرام سے کہا جب کے وہ حیرت انہیں دیکھ لگے لیکن سر اس وقت اچانک سے ایک لڑکی کی ہمیں اور ہماری کام کو سست کر دیگی دانیال نے ایک اور بجا پیش کی وہ نہیں تم لوگ ضرور اسے سست کر دوگے وہ پور اعتماد لہجے میں اپنی شہرے پر اس تہزار مسکر رہت سجاتے ہوئے بولے تو ان چاروں نے چونک کر ان کے جانب دیکھا کی ایسا کیا ہے جو جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں اس کا مطلب کیا تھا ہم اسے سست کر دیں گے ہم یعنی ایلفہ و گوڈ سیکھ ہم اس ایجنسی کے بیسٹ ایجنس ہیں اعتزام نے گصے سے کپڑوں کو اپنی بریف کیس میں پھینک ہوا کہا ہم سب گصہ ہیں لیکن کپڑوں پر کیوں نکال رہا ہے یہ غصہ اس رہا نے اپنے کپڑے پیٹ کرتے ہوئے کہا لیکن سر نے اس ایجنسی کوئی نام یا کوڈ نمبر بھی بتایا جس سے پتا چلے پتا چلے آخر یہ ہستی ہے کون کیونکہ سر جیسے بول رہی تھی وہ ضرور بیسٹ ہوگی سارے نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھٹتے ہوگی کہا جہاں تک میں باقی ایجنٹ سے ملا ہوئی میں آج تک کسی بھی ایجنٹ کو نہیں دیکھا جو ہم لوگوں سے بیسٹ ہو ابتسام نے سوچتے ہوگی کہا ایجنٹ ون فائب کے بارے میں کیا خیال ہے زشان نے آہی تہی سے پوچھا اوہ پلیز ایجنٹ ون فائب کا کوئی وجود نہیں ہے یہ صرف ایک کہانی ہے جو چیف سکندر ہم جو شو جسپر پیدا کرنے کیلئے سناتے ہیں ابتسام لیکن اسے بھی مجبور تیم ورک ہی کرنا پڑا ہے اور آج وہ ہمارا ان چارج ہے اس لئے میرا نہیں خیال ایجنٹ ون فائب کوئی ہے یہاں اس راہ نے دلائل پیش کیے اس ایجنٹ کو ضرور اس کی ٹیم نے باہر نکال دیا ہوگا تو چیف نے پکڑ کے اسے ہمارے ساتھ شامل کر دیا زی شان نے شورٹ پردلتے ہوئے دلائل پیش کی یہ صحیح ہے ایک ٹوٹا ہوا ایجنٹ ہماری ٹیم میں آ گیا اگر اس کے وجہ سے ہمیں مسائل کا سامدھ کرنا پڑا تو ایک ایجنٹ کو دشمنوں کے دروازے کے بارے پھینک آنگا وہ جانے اور یہ جانے ابتسام نے لگ چباتے ہوئے کہا تم نہ بھی پھینکو ایجنٹ ٹوٹی ٹی لازمی پھینک دے گا تم جانتے ہو اسے ہر چیز پوفیکٹ چاہیے ہوتی ہے سرازے بھی گلتی اسے بٹاش نہیں ہم ظالم ہے وہ اس نیوی دانیال سے ہمی خاطب کیا چیز سو وہ یک زبان میں احترام سے بولے تو چیف نے ایک ایجنٹ کو ان سب کا سمان جیٹ پر رکھانے کا اشارہ کیا لڑکی کدھر ہے دانیال نے اسرار نے سرگوشی نمو پوچھا لیکینا اس وقت وہ جوتے اور بیوٹی پوڈیکٹس بیک بیگ دنسانی کی کوشش کر رہی ہوگی تانیال کے جواب پر اسرار نے اپنے لبوں پر داند رکھ کر اپنی ہرسی کو دکھایا ایجنٹ ایٹی ون تم لوگوں کی فلائٹ میں ہوگا جو تم لوگوں کومیشن کے بارے میں کچھ فعلومات دیکھا انہوں نے ایجنٹ کی جانب اشارہ کر بتایا تو رنگ کی جین سات شرٹ گلے میں مفلر لیے ہوئی تھی جبکہ گولڈن بال ہائی ٹیل میں کہتے جبکہ اس کے ڈاک باؤن آنکھوں آنکھیں یہاں وہاں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسی وقت شکار کرنے کو بتاگ ہوں ہم اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں وہ ان چاروں کو اگنور کر چیف سے روبرو ہو کر پوری کی لہنشے میں بولی گھوٹ جنجلمن اپنی نئی ٹیم میمبر سے ملو جو وقت دور پر کس مشن میں تم لوگوں کی ساتھی ہے چیف نے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے کہا اس کا کوئی نام چیف جو اس سب کو اگنور کر کے واپس بولنے لگے تھے ان کے الفاظ کو واپس سے اس ایجنٹ نے ٹوک تے ہوئے خانی لہنشے میں کہا ایجنٹ اون فائیو اس کے الفاظ سنتے وہ سکتے کہ آدم میں موں کھولے اسے دیکھنے لگے ہا ہا نائس جوک اب سچ میں مشکوک نگاہ سے اسے ہی دیکھ رہے تھے اگلے دس منٹ میں تم جیٹ کے اندر مجود نہیں ہوئے تو یہ تمہیں ساتھ یہ بغیر ہی اٹھ جائے گا وہ دو ٹوگ لہجے میں بولی اوہ تو اس کا مطلب تم یہ مشل اکیلے کروگی ہم سب کے بغیر اقتصام تنزیہ مسکرہ اپنے چیہے پہ سداتے ہوئے بولا باقی سکر نہیں صرف تم اکیلے کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی بس کیا تم میرا نمبر بھول گئے ہو مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں میں اکیلے ہی یہ مشل کر سکتی میں اس وقت جو تم لوگوں کے ساتھ ہوں اس کی وجہ وہ ہیں اس نے چیف کی جانب اشار کرتے ہوئے کہا تو اقتصام غصے سے اسے دیکھتے لگا جبکہ وہ بیپور تبیش نگاہوں سے بغیر پر کھنچف کے اسے دیکھتے لگی جب ان دونوں نے ہی ہار اگر مجھ پر نہیں یقین تو چیف سے پوچھ رو تم لوگوں کے سام نہیں کھڑے ہیں وہ روب سے بولی تو سب کی نگاہیں چیف کی جانب ایک بات تم لوگ ایجنٹ ون فائف کے بارے میں یاد رکھو وہ کبھی چھوٹیں بولتی لیکن تم صرف ون فائف کا نمبر استعمال کر رہی ہو لوگوں نے احتجاج کیا یہ ایجنٹ ون فائف ہی ہے جس نے ناقابل حقیم تین مشن اکیل مکمل کی ہیں جو ظلم کے اندھیرے میں جا کر ظالم کے سینے چانک کر کے ان کے ہستی کا خاتمہ کر کے آئی ہے اس سے پہلے بہت زیادہ بڑھتی چیف صاحب نے فخر سے کہا تو ان چاروں نے اپنا دھوب نگلا کیونکہ انہیں رگتا تھا یہ مشن چیف لوگوں نے خود ہی مکمل کی ہوئے ہیں ایسے ہی ایجنٹ پندرہ کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں اب تم لوگ مو کھولے یہاں ہی کھڑی رہوگے یا اندر بھی چلوگے وہ ایبرو اچھکا کے بولی تو بلو خوش پہ آئے تم نے اپنی پہچان چھپا کی کیوں رکھی ہوئی ہے اسرار نے اپنے ذہن میں ابرتا ہوا سوال پوچھا تھا کیونکہ سیکرٹ ایجنٹ کا یہی کام ہوتا ہے وہ کندے اچھکاتے ہوئے بولی مگر تمہارا نام کسی بھی رویل پر نہیں نام تو پتا ہونا چاہیے نا ضرور نہیں وہ کہہ کر سیڑھی کر لگی ایک منٹ تم لوگوں کا انچارج ایجنٹ 23 کی در ہے وہ درباتے سے پلیٹ کر پوچھتے لگی وہ یہاں نہیں ہے اس وقت ابتسام بولا تو وہ افسوس میں سہلانے لگی میں نے سنا تھا سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں اب مجھے شک ہو رہا ہے جس کا انچارج ہی اتنا لا پرواہ ہو ٹیم کا تو اللہ ہی حافظ ہے وہ تنسیہ بولی تو وہ چار ہوں اپنے مٹھیاں بینج کے رہ گئے اگر تم ظالم کسی میں چاہ کرتی ہو تو وہ ان کے دلوں کو ہی چبا کے بولا وہ ہم سے پہلے وہ مجود ہو گا تم فکمت کرو وہ جو خموشی سے سن رہی تھی اس کی توجہ زیشان کی پر اعتماد آواز نے گھنجی چھو چل کے دیکھ لیتے ہیں وہ کہ کے آگے بڑھ گئی تو وہ بھی پشت کو گھورتے ہوئے اندر بڑھ تھا اف کورس وہ اسے گھورتے ہوئے بولا مجھے لگتا ہے تمہاری بجائے مجھے ڈرائیونگ کر دی چاہیے وہ اسے مشورہ دینے لگی اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور پلیس خدا کے لیے کچھ مت بولنا پوزیج ہوتے ہوئے بولا تو لمبا سانس گینج کی وینڈو سے باہر دیکھ لگی تین ووک تین ووک وہ اس کی معنی اپنے ذہن میں چکتے ہوئے خود کو ریلیکس کرے لگی تب اس نے دیکھا بلوک گوگلی چھوڑ گئے ہیں جس میں ان لوگوں نے ٹرن لینا ہے لیکن وہ کچھ بولنے کی بجائے خموش ہی چالیس مجھے لگتا ہم لوگ کھو گئے اسرار کے کہنے پر ون فائب اپنے آنکھیں گھو آکھے رہ گئی ہاں ہم لوگ فیڈر پیتے ننے ننے کھا کے ہیں جو کھو گئے ہیں تانیال نچڑتے ہوئے کہا تو اسرار اسے گھوڑ کے رہ گیا چھوپ رہو دونوں ابھی تو وہ گلی نہیں آئی جہا ہم نے مرنا ہے ابتسام نے تپے ہوئے لہچے میں کہا ہم لوگ وہ راستہ گزر کے آگے آگے ہیں وہ سکون سے بولی what ابتسام حالک کے بل چلا کر بھے کے اپر اپنا پاؤں رکھ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے سر ٹکراتے ٹکراتے بچے ہم ہم وہ راستہ چھوڑ آئے وہ سپاکی سے بولی کتنی دیر پہلے تقریبا چالیس what تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ بھئی یقینی سے بولا کیونکہ تم نے کہا تھا چھپ رہو وہ مصومیت سے بولی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیل کے رہ گیا اس کے پوچھنے پر ان سب نے شوق سے اس کے جانب دیکھا تمہیں کیسے بتا تانیال نہیرت سے بوچھا میرے اپنے سورسز ہیں وہ دروی سے بولی تو وہ لوگ امپریس ہوتی نہیں کہاں سے دیکھنے لگے کیونکہ وہ بالکل الگ اور الوکی تھی تم اپنے ان سورسز کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ کہ زیشان نے امپریس ہوتے ہوئے پوچھا ہرکس نہیں وہ کہہ کر واپس وینڈو سے باہر دیکھنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد صحیح راستہ ملنے پر وہ لوگ ایک گھر کے سامنے کھڑی تھے جو کے دو بیسٹ ہے اور مختلف ہے اس دینا چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کی دلوں میں اس کے لئے احترام ابر آیا تھا ویٹ ہے مجھے اس پل کا بہا شدت سے خود سے بڑھ بڑھا کر بریف کیس سے کچھ کپڑے نکال کر واش رو میں تطیل کرنے چلی گئی ابھی وہ فریش ہو کے بیٹی ہی تھی کہ اس کی توجہ دروازے پر ہوتی دستک نہیں ہے جی ایجنٹ 23 نے تمہیں بلوائی ہے تم اس ٹیم میں نہیں ہو وہ اس سلسلے میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے اس لے کوریڈور سے مر کر جو آفیس ہے دانیال انفارم کر کے چلا گیا تو وہ اپنے لپ چبا کر کچھ دیر وہاں ہی کھڑی رہی پھر چھوٹے چھوٹے قدم اچھا کے آفیس کی جانی پڑ گئی دروازے پر دو دفعہ دستک دے کر وہ اندر داکیل ہو گئی مگر وہاں آفیس چیئر پر کوئی بھی نہیں تھا پڑی تو وہ اسی کا فائدہ اٹھا کے اپنی بیک پاکیٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سینے پر رکھ کر اسے دروازے کے ساتھ ہی لگا گئی اوہ واو میری جنگلی شہد نہیں وہ ہاتھوں کو سرینجل کرتے ہوئے پسٹل کے جانب اشارہ کرتا ہو بولا جو اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا جو آپ کر رہی تھے وہ انتہائی نون پروفیشنل ہے وہ اپنے جاگ پاؤن آنکھوں سے گولڈن بلویش آنکھوں میں دیکھتے ہوئی بولی میں تو بس چیک کر رہا تھا تم کتنی ہاسر تم آنکھ ہو تو ایجنٹ پندرہ نے اس سینے پر ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گئی اور چالنج کرتی نگاہ ہم سے دیکھ لگی میں کہا تھا چیف کو یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے تمہارے ساتھ میں صرف بہکوں گا اور کچھ نہیں وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا پھر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیئے اس کے پسٹل والے ہاتھ کو پکڑ کر گھمایا تو اس کی پشت اس کے سینے سے آ لگی جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پر آکیا تم نے سب سیکھا لیکن یہ نہیں سیکھا کہ ایموشن نہیں کسی کے جھانسے میں نہیں آتے دیکھو تمہاری معمولی سی گلتی تمہیں کہا لے آئی ہے وہ اس کے کان میں سرگوشن ہوا بولا تو اس کی سانسوں کی تفش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی حسام وہ اس کے سینے سے اپنے سر کی پشت کو لگاتے ہوئے انتہائی پیار سے بولی ہیٹ وہ کہہ کر اس کے کان کی لوگوں چوم گیا تو ہیٹ نے پھورتی سے پلٹ کر واپس سے پسٹل اس کے دل پہ رکھ دیا قسم سے آپ کو گستا کی کی تو میں یہ گولی تمہارے دل میں اوزار دوں گی بلال گلابی پرتی سنجید کی سے گولی قسم سے وہ کہہ کر اپنے ہاتھ نے مجھود پسٹل کی نوب سے اس کے چہرے کو سائل آنے لگا اف مجھ سے بیچ پر ملو یہاں سے ایک گھنٹے کا سفر ہے میں تمہارا وہیں انتظار کر رہا ہوں اب تم جا سکتی ہو وہ کہہ کر اس کے چیرے سے پسٹل ہٹا گیا مجھے آرڈرز دینے کی عادت نہیں پتریر لہجے میں بھولی تو میری جان ڈال لو یہاں اس مشن میں ہی لگتا ہے تم نے مجھے اتنا مس نہیں کیا جتنا میں کرتا آیا ہوں وہ سنجید کی سے بولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے پسٹل واپس اگنے جیب میں ڈال کے وہاں سے چلے گئی اور ہاں پلیز ریٹ لباس پہننا اس سے پہلے وہ نکر جاتی اس نے نئی فرمائش کی تو وہ اسے گھو کے وہ سنجی گئی جب وہ بیچ پر پہنچی تو پردوں کا ایک چھوٹا سا کوٹیج بنا دیکھ کر اس کی سانسے تھمی جب کہ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جب کہ ہتھی علیا نم ہوئے لگی تب اس کی نکاح حسان پہ پڑی جو کہ اس آتت سے باہر نکلا تھا وہ اس چاندنی رات میں اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ہر سانس رو کے اسے دیشتے لگی جب ان دونوں کی نکاح آپس میں ٹکرائی تو ان دونوں کے لئے آس پاس کے دنیا رک گئی ہر بھاگتے ہوئے جا کہ اس کے سینے سے لگی جو وہ ہستے ہوئے اسے زمین سے ہی اوپر اٹھا گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا فائنل تو میری باہوں میں ہو میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں وہ اسے واپس زمین میں کھڑا کر گئی اسے اپنے سینے میں بھینجتے ہوئے بھی سبی سے کہنے لگا حسام میں بھی تمہیں بہت مس کیا ہے بہت زیادہ یہ دو سال میری بھی بہت مشکل تھے ایسا کوئی لمحہ نہیں جب تمہیں یاد نہ کیا ہو وہ جواب وہ جو اب دنیا کے لئے بہت مضبوط بن چکی تھی اس کا حسار ملتے ہی واپس سے کمزور پڑ کر کہتے ہوئے رو پڑی پلیز رونا نہیں تم تو اب میری جنگلی شیئر نہیں ہو ایجنٹ ون فائیف وہ پکر سے کہتے ہوئے اس کے چیہرے سے آسو چننے لگا تو وہ آنکھوں سے مسکرہ دی ایسے پاکستان ہی کیوں چنہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کارٹیج کے اندر لے جاتا ہوا بولا پہلی وجہ کیونکہ تم پاکستان سیکھرٹ ایجنٹ ہو دوسری وجہ میں پاکستان میں اپنی زندگی کے بائیس سال گزارے ہیں تم جانتے ہو اور دوسری وجہ میں پاکستان میں اپنی زندگی کے بائیس سال گزارے ہیں تم جانتے ہو ویسے کہنے سے ہم دوسری کے ساتھ اور صدر رہ سکتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہنے کے بعد اس کی تھوڑی پر اپنے نب رکھ گئی بیسے تو حاسد بھی پاکستان سنائپر اور ایجنٹ ہے اس کا کوٹ کیا ہے وہ اپنے ذہن میں اُبھرتا سوال پوچھتے لگی کیونکہ اس نے یہ دو سال سب سے کٹ آف ہو کر گزارے تھے حاسد کا سکسٹی سیون ہے وہ اس کے سر آپے کو اپنے نکاحوں میں بساتے ہوئے بولا جو ریٹ فوق میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی حسام تم نے کہا تھا جب ہماری اگری مناقات ہو تو میں بتاؤ ریٹ لفظ کس کس چیز کو نمائے کرتا ہے حسام نے جب زمین پر بچھے وائٹ کپڑے پر بیٹھ کر ہیر کو کھینچ کر اپنے گود میں بٹھایا تو وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ہائل کرتے ہو بھی پوچھتے لگی پتھاؤ کیا معنی ہے وہ اس کے بالوں میں اپنا پیاروں پر اچھے سے کھڑی ہو سکے اور اپنے بابا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے ہیر کے ہر مشل کی کامیابی پر اس نے اسے تہائیف اور مبارک بات بیجی دی وہ اسے دور ضرور پھالے کی اس کے ہر خوشی اور گم کا حصہ تھا اس کی اتنی قربت ہیر کے لیے جان ریو تھی مگر پھر بھی وہ اپنے درکنوں کو کابو کرتے ہو بولنے نہیں ریڈ کلر نشانی ہے محبت کی اس نے کہہ کر حسام کے ماتھے پر اپنے لب رکھے عشق کی اس نے کہہ کر اس کے گال کو سہلایا دشمنی کی یہ کہتے ہوئے ہیر کے کابو کرنے کی وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولی تو حسام کے بھی لب مسکرائے پیشن یہ بہت رنگ ہے جس میں جنونیت بھی ہے وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تو حسام نے نیچے کے جانک جھک کر اس کے ہونچوں کے کناروں کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوا گسے کی وہ اس کے گستا کی پر بلش کرتے ہوئے اس سے گھو کے بولی ربتہ ہے بہت ریزرچ کی ہے حسام نے اس کے چیرے سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا جاتے وقت ایک یہ ہی کام تو تم کہہ کے آئیتے اس لئے ہر کام سے پہلے اس رنگ کو سوچا ہے اس کے اندر چھپے مانو کو جھونڈا ہے ایتے بھو تابیداری وہ آئیبرو اچھکا کر بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں اچھی بیویاں تابیدار ہی ہوتی ہیں وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہو بولی تو وہ کل کھلا کو کچھ کہا تو بھی کے لہنجے میں اسے گھوٹ تے ہوئے بولی ہائی یہ پاپا کی پڑیوں والے رو وہ شوخ لہنجے میں بولا تو ہی اس کے بازو پر چھٹکی کھٹی حسام اس نے وارن کیا تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے میں چھپا کیا اچھا کیا بتا رہی تھی ریٹ کر کے بارے میں وہ اس کی توجہ وہ سے اٹھاتا ہوا بولا حسام تمہاری ٹیم بتا رہی تھی تمہیں اپنے دشمنوں سے ریٹ عشق ہے مجھ سے کون سا ہے وہ اس کے والوں میں اگلیاں چلاتے ہوئے پوچھتے لگی تو ان سے بھی ریٹ عشق ملے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا روک ہیر نینا سمجھی سے بوچھا دشمنوں کو نگلنے یا ان کا خاتمہ کرنے کی بھوک مجھے بھی اس دنیا کے درندوں سے ریٹ عشق ہے حسام میرا بھی دل کرتا ہے ان ظالموں کا نام نشان اس دنیا سے مجھا دو اس کے بتانے پر وہ بھی جو شیلے لہجے میں بولی میری جان اب تو تمہارے پاس اہدا ایجنٹ ون فائف اور رویلز کا خطاب بھی ہے دونوں کو استعمال کر کے اپنے ملک اور دنیا کی مٹی کو دشمنوں سے پاک کرو اور ہاں پلیز اپنی جان کی لاشنی حفاظت کرنا کیونکہ کوئی ان کے سہارے جی رہا ہے وہ محبت سے چور لہنچے میں بولا تو ہیر کی دل نے ایک بیٹ میس کی سیم تو یو مسٹر ایجنٹ ٹونٹی تھری حسام کچھ کہنے کی بجائے اس کی گردن پر یکا اور وہاں اپنے لامز چھوڑنے لگا حسام سٹوپ ابھی میری رخصدی نہیں ہوئی وہ بخلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تو وہ مو بنا کے رہ گیا یا یہ رخصدی ضروری ہے کیا وہ پاؤچ بنا کے پوچھ رہ گیا جی بس دس دن کی تو بات ہے ٹھیک دس وے دن بابا نے تمہیں رخصدی بابا اور اس کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس آئیمہ اور وہاچ کا حوالہ دیتا ہوا بولا جو کہ اس کے خوبہ خوبہ تھے ہاں تو میں خوش قسمت ہوں میرے پاس دو بابا اور ایک ماں ہیں وہ اتراتے ہوئے بولی بے شک اسے اس کے اصل بابا بے کہتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ اپنے اڈاپٹیڈ ماں باپ کو بھول جاتی جنہوں نے اسے اتنی محبتوں سے نوازہ ہوا تھا اس نے کچھ ہی وقت کے بعد سب رشتوں کو فارمل ناموں کی بجائے اصل رشتوں سے بنانا شروع کر دیا تھا جیسے وحاج کو بابا یا ور افان اور ورشتان کو چاچو وغیرہ بیشک وہ تو تم ہو ویسے حاضر بہت سر کھارا میرا ان لوگوں نے منشن کو اب اسے دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا ہے کیوں نہ سجائیں ان کی دو بیٹ یوں کی شادی ہے ہی نے ہستے ہو کہا کیونکہ ہی اور حسام کے ساتھ شادی کی تاریخ فکس کرتی گئی تھی مجھے بھی سبری سے انتظار ہے کب دس دن کے اندر اندر یہ مشن مکمل ہو اور پھر میں تمہیں تمہاری پیرنٹس کی رضی مندی سے اپنے گھر لے جا کر پورے حقوق سر تا پاؤں تمہیں اپنا بناؤں وہ مائنی خیز سے ہی اٹھ کے دور ہو گئی جیتہ فری نہ ہو ابھی چک کر کے میرے ساتھ پہلے یہ مشن مکمل کریں بسے آپ کی ٹیم کے میمبر اچھے ہیں ہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ابتسان اسرار دانیال اور زیشان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہاں وہ بیسٹ ہیں ٹیم سے زیادہ فاملی ہیں جب انہیں پتہ چلے گا ایجنٹ پندرہ ان کی بھابی بھی ہے تو ان لوگوں کی چکلیں دیکھنے لائک ہوں گی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی ٹیبل کے جانب لے جاتا ہوا بولا جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے ہیر کھانا کام پر ڈونٹ پڑی میں اپنی پرسنل اور پروفرسنل لائف کو مکس نہیں کرتا وہ ایک دم سے زیدہ ہوا وہ تو میں دیکھا آج ہیر نے بریانی پیٹ میں ڈال کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا دو سال بعد تمہیں دیکھا تھا اتنی جدائی پر ملنے پر تو پتر بھی پھکا جائے میں تو پی ممولی سا انسان ہوں وہ نوالا موں میں ڈالتا ہوا بولا انشاءاللہ آئندہ یہ جدائی کبھی اسے میں نہیں آئی کی تو پکتہ لہچے میں بولی کبھی نہیں آئندہ ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ہیر دو سال پہلے ایک باپ کی محبت کے سامنے ہار کیا تھا آئندہ نہیں کبھی نہیں سبش ہو نا اس نے اس سے یقین لینا چاہا ہاں ہاتام یہ دن کبھی نہیں آئے گا ایسا کبھی ہو گا ہی نہیں تم نہیں جانتے مجھے تم سے کتنی محبت ہے میں نہیں رہ سکتے تمہارے بینا ایک پل ایک مزید پل بھی یہ جدائی کاتی ہے ایک مزید پل بھی یہ جدائی کاتی ہے تاکہ تم ہمیشہ ساتھ رہو تمہارے بگیر میں زندگی کو گزارا ہے جبکہ تمہارے ساتھ میں اسے جیتی ہوں ہی کہتے سامنے ایک چٹ پڑھائی تو اس کے اوپر دو فون نمبر اور دو ہی ایڈری سی لکھے ہوئے تھے یہ کیا ہے وہ نہ سمجھی سے پوچھتے لگی تمہاری دوستوں کے نمبر اور ایڈری سی جو پاکستان میں چھوٹ گئی تی تم ان دونوں کو ہماری شادی پر بھولوانا جہاں تک مجھے ان کے بارے میں خبر ہے ماشاء اللہ وہ دونوں ہی میریٹ ہیں حسام کے کہنے پر ہیر کی آنکھیں بھیگ نے لگی تمہیں کیسے پتہ میں نے ان سب سے اب تک رابطہ نہیں کیا میرے اپنے سورسز ہیں وہ شوک لہچے میں بولا تو ہیر نے اس وہ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر لگاتی ہوئی محبت پر لہچے میں بولی تم بھی ہیر کسی ڈرگ سے کم نہیں ہا میرے لئے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی چاہے کوئی بھی اتار چڑھاؤ آئیں ہم دونوں اس کا ہمیشہ کیا گا لکھتا بنام کے ساتھ اللہ ہفیز اور دونت بگی تیسیب کیا گا کیا گا لکھتا بنام ہفیز اور ہفیز کیا گا ہفیز کیا گا ہفیز موسیقی موسیقی